الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین والصلاة والسلام و لا سید الانبیاء والمرسلین و لا آلہی و لا آلہی و لا آلہی و صحابہی و ازواجہی و اولاد الرسولہی و ذریاتہی و اولیاء امتہی و علماء اہل سنتہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امتن و خرجتل الناس صدق اللہ العظیم ایک دفعہ باوازِ بلان صلاة والسلام السلام علیکہ یا رسول اللہ و لا آلہی کا و صحابہ یا سیدیہ جد الحسن والحسین بلغل علابِ کمالِ ہی کشفت جابِ جمالِ ہی حسنت جمیع و خسالِ ہی سلو علیہ و آلہی حبِ نبی ہے محرِ علی محرِ علی ہے حبِ نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ما بین پیا گنج بخش فیضِ عالم مزغرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کاملہ را رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید یا فرید حمد و سناد و باق تاجدارِ عرب و عجب فقر بنی آدم مولاکل ختمِ رسول احمدِ مصطفیٰ حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اکدستِ اندر حدیعِ درودِ السلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نہ پیش کر نجبات صاحبِ صدر گرامیِ قدر شوقتِ سلام حضراتِ علماءِ کرام فاضلِ مقتشم عالمِ نبیل حضرت مولانا اللہ ما قاری احمد رضا صاحب اتاری مدنی مددہِ اللہ علیہ وآلہ زینتِ القرآ فاضلِ نوجوان قاری محمد فیصل جامی صاحب مددہِ اللہ علیہ وآلہ فاضلِ مقتشم میرے عظیم موسم دوست حضرت مولانا اللہ ما قاری محمد احسان نزوی صاحب مددہِ اللہ علیہ وآلہ فاضلِ مقتشم خطیبِ دشان حضرت مولانا قاری محمد ناصر چشنی صاحب مددہِ اللہ علیہ مجاہدِ ملک و ملت جنابِ مخترم و مقرم محمد فیضان رضوی صاحب امیر تحریکِ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجاہدِ ملک و ملت جنابِ حاجی محمد ذوالفقار قادری صاحب نائب ناصر امیر اللہ زلہ گجرہ والا تحریکِ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انتہائی محسن ساڑے بڑے متحرک ساتھی مجاہدِ ملت جنابِ چودری عبدالقادر گھل صاحب ایڈوکیٹ منتخب ممبر تحصیل کاموں کی اللہ کریمِ ننو قدم قدم دے دین دیاں پہارا نالکامیابی اطاف روائے آجدی خوبصورت محفلِ میزبان محترم مقرم جنابِ ذوالفقار علی صاحب محترم شمشاد علی صاحب محترم علی شیر جل صاحب محترم غلام علی صاحب دیگر جتنے رفاقانیں بڑی بس کے اللہ سب دی عقیدت محبت خلوص اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ محترم اجاز صاحب نے بڑی خوبصورت انداز وچ سرکار دیمت خاصرائی کی تھی میں نو بھی علامہ ناصر صاحب نے حکم جاری کی تا مہت وڑی زیارت واسطے آذر ہو گیا چند کڑیاں دا واسط کر کے میں اپنی قبردہ سمان جمع کرنا ہے اجدی خوبصورت تقریب جڑیے اے بیاد ازور قبلہ وقعبہ امیر المجاہدین فنعفر رسول استاذ علماء حضرت قبلہ شیخ الحدیث حافظ خادم حسین عزوی علی رحمہ اللہ کریم آپ دی دینی خدمات قبول فرمائے اور آپ دے مزار اتے اللہ لا تداد رحمت ورکت نزول فرمائے اور آپ دے شزا دے مجلس مجلس شورا دے تمام مبران ہر صوبے دے اراکین ہر زلے دے مبر تحریک دے ایک کار کن اللہ کریم آپ دے پیشن اتے استقامت نصیب فرمائے علمائے کرام کا جمع غفیر بڑی مرتبہ کاموں کی شہید ملاد مصطفیٰ شیر آل سنت علامہ محمد اکرم رزوی صاحب دی نگری دے اندر جی دوں موقع مل دے محنت دی زندگی دے چند پہلو میریا کھا دے آجان دے عزرت امیر المجاہدین دے اگر آخری ایک پنجا سال ناچہ علامہ رزوی صاحب حیات دے تے قبلہ امیر المجاہدین دے کہنا سی کہ اینجد خطیب ہونے چاہیے جنتی زندگی خالصتا گستا کے رسول بھی مرمت مزمت پھکائی دے خوب گزری ہوئے اور عقیدہ اہل سنت ہمیشہ جنہ بیان کیتا ہوئے اور جنہ دے زندگی دے مشانی لوکہ دے دینا ہوئے عشق رسول موست کرنا ہوئے تو یہ اللہ مار رزوی صاحب دے شہر ہے اور میں تھے علماء دے زیارت کر کے بڑا فخر محسوس کرنا چونکہ اینہ بیچ کچھ ایسے علماء بیٹھے دے جنہ دی صبح دوپیر شام حضرت شہید ملاد مصطفی علامہ محمد اکم رزوی شہید گزری ہوئے گئی اور کئی ایسے بزرگ بیٹھے دے جنہ نے حضرت علامہ رزوی علی رحمہ دے بیٹھت اور اونہ دمائیت وچ کئی کئی گھینٹے گزارے ہونگے اللہ کریم اُنہ دے مزار تیوی لات داد رحمت آد برکتان دا نزول فروائے علماء کرام دا جمع غفیر اے سب مرکو افضل میں تینا دیا جتیا سی دیا کرن والا نوکر خادم غلام اللہ من تو انوم شاہ علماء حق دیا شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک دو بات صرف افتدائی ارز کر کے میں اپنی گفتگودہ پھر آگاز کریں گا آیت مقدسات حوالہ لگ حضرت قبل امیر المجاہدی آپ دا بچپن شباب بڑا پا تین پوزیشن نہیں پہلی پوزیشن تو لے کے آخری پوزیشن تک عزور پاک دی ایک حدیث مبارکہ میں تھے اکاؤنٹ کرن لگا انہوں جرہ تسی نوٹ کرو عزور نے فرمایا خیر تہہ تہہ تک پہنچ گئے میں ابتدائیہ بیان کر چکے ہوں بچپن شباب تے بزرگی تے خیر اممان تعلم القرآن والنمہ خیر والا ہو جرہ قرآن سکھے تے قرآن سکھائے اللہ تو اڑے مزار تے رحمت تے نزول فرمائے تو اڑا بچپن بھی خیر والا تو اڑا شباب بھی خیر والا تے تو اڑی بزرگی بھی خیر والی کہ جنہ دا بچپن تے شباب قرآن سکھ دیا گزر گیا تے جنہ دی بزرگی قرآن سکھان دیا گزر گئی حضرت امیر المجاہدین آپ تے آخری جڑے پانچ سال نے انہ پنجہ سالہ نے دنیا دار لبرل لوکا نے آقی یا گالم گلوچ دے والے لا اشارے دے کے آپ تے نکتا چینیا کر دے رہے امیر المجاہدین یا کیا کوئی ہیک مسلمان دستے کہ میں کسے مسلمان نو گال کڑی ہوئے گال تے کڑی ہے حضور دے گستا کھانو حضور دے گستا کھانو گستا کھانو گال کڑی ہے تے تکلیف ہو رہی ہے تو آنو ایدہ مطلب ایسی کہ پیڑا ہور تے پھکیاں اگر امیر المجاہدین نے اپنی زندگی دے اندر ای اجازت دیتی ہوں دی کہ میری زندگی تے تفسرہ کرو تے میرے خطابات تے تفسرے کرو تے میرے حال و احوال تے میرے خطابات تفسرے کرو تشکین جانو ایک کوئی لیبرل بچو کسے کتے نو جورت نو دی علامہ رضوی تے بھونکن دی آپ نے فرماینا نو بھونکن دیو میرے مطلق تُسا گال نہیں کرنی میں جنہ دا کام پیا کرنا امالک اپنے نوکران نو خوب جان دے زندگی تے نو خوب جان دے زندگی تے نو خوب جان دے زندگی تے نو خوب جان دے جیس مردے کلم در نو زندگی تے نو دنیاوی خوشیان الغرض و غایت نہ ہوئے اولاد پروان چڑ گئی ہوئے اولاد دیا خوشیان الغرض و غایت نہ ہوئے صرف عزور دی نموستہ فکر اقیدہ خط میں نبوت یا تحفظ لے اپنی زندگی گزارت میں مشن رکھیا ہوئے اس تو بڑا خیر والا کیڑا بندہ ہو سکتا ہے نوجوان نسل اور بزرگ مسجد اندر تشریف فرماؤ تو آڈنا لیک گال کرن لگا پاکستان بڑیا تیہتر سال ہوگئے نے تیہتر تیہتر سالہ دے اندر جن نے وزرائی آزم آئین پاکستان دے رکار موجود ہے کسے ایک دی تقریر کڑ کے دے ہو جیدے ویچ وزیر آزم نے چودہ اگست نو ترہی مارچ نو پنجی دسمبر نو یا نو نومبر اقبال دے تے جیدی چھپی مجودہ کمد نے بند کر دیتی ہے اس دن دے ہوتے جتنے سرکاری پروگرام ہوئے نہیں انہا سرکاری پروگرامہ دے ویچ سرکار دے کسے بندے نے نعرہ لائیا ہوئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایک کسے وزیر آزم نے تے وزیر آلہ نے تے ملک پاکستان دے جن نے صدر گجرے نے تے جڑا مجودہ صدر ہے انہیں بھی یہ نعرہ نہیں لایا او دی وجہ ہے وہے کہ پاکستان دی بنیاد امیر المجاہدین نے جڑی بند کر کے منو تے تو انو سمجھائیے تے دس سیئے تے اے دے ہوتے جڑا آپ دے سخت مزاجی دے بیان سن او دی وجہ ایسی کہ پاکستان حضرت قائدی آزم علی رحمہ نے کلمے دی بنیاد اتے نعرہ دے کے حاصل کی تے انگریز میں واقعہ کسی مسلمانہ ساڑی ایک علیدہ ریاست ہونی چاہی دیئے کہ اس ریاست دے پنیادی نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ ایسے نعرے بھی پنیاد پاکستان حاصل کیتا لیکن کانگریس نے تمام اپنے ہواریانوں کے لبرلوں خیہ دیتا کہ قیدی آزم تے نعرہ لگا کے چلا گیا ہے اگر کوئی وزیر آزم دے کرسی دے پکا رہنا چاند ہے کہ پاکستان دے مطلب دا نعرہ نہ لہوے دستور ریاست دا نعرہ نہ لہوے صرف تسی چودہ انگس ازادی دا دن مناؤ ترائی مارچ دا دن مناؤ یا پنجی دسمبر قائدی آزم دے مناؤ کے تسی اپنی کرسی پکی رکھو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے نعرہ لگاؤگے تو ہنی کرسی نو خطرہ ہو جائے گا تسی نیچے اتر جاؤگے صدارت دی سیٹ تو ختم ہو جاؤگے تسی وزارت دی سیٹ تو ختم ہو جاؤگے امیر المجاہدین نے اس قوم نے اگاہ کیتا ہے لوگ کو کلمے دی بنیاد دے ساڑھے اباؤ جداد نے اپنیا جانا دے نظرانے دے کے ستر ہزار بچیاں نے اپنا خون دے کے اسلام دے نہ دو اے پاکستان حاصل کیتا گیا ہے لکھا جانا نوجوانہ دے بزرگا دیاں اس پاکستان واسکے قربان ہوئیا اس پاکستان نو آسل کیتا گیا ہے آج تک کسے وزیراعظم نے نعرہ کیوں نہیں لایا چونکہ اس سارے جہودوں نسارہ دے ایجنٹ نے تے میں اپنی قوم نو دسنا چانا اے پاکستان مسلمانہ دا ملکے اسلام دی بنیاد تو تے کلمے دے نعرے تو آسل کیتا گیا ہے تے کام از کم انو اسلام دی بنیاد تے رکھے سوچ کے اس زمین تے کلمے دی بہار نو ہمیشہ قائم رکھے دنیا تو جاؤ تاکہ قبر ویچے رسول اللہ نو موم خان جو دیتے ہو جائی ہے کیا یہ نظریہ غلط ہے یہ نظریہ غلط ہے نہیں اے تو تکلیف ہوں گی سیاسدانہ نو سیاسی پالٹیاں نو لبرل لوکہ نو تکلیف ہیں اور بہت زیادہ تکلیف ہیں میں مذہب کے دین تو ہٹکے کو گل کرانگا تے پھر تسی صبح کیا دیا جہاں کہ راتی سیاسی جلسہ ہو جائے میری ہر گل مذہب نہ تے دین نہ اسلام نہ منسلک ہو گئے تسی دس سو اسلام دن آتے پاکستان حاصل کیتا ہے تے پھر اسلام دن آرہ کیا ہو نہیں کلمے دی بنیاد دا جنارہ کیوں نہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کہ کے کیا آج تک ریاست مدینہ بنانوالے وزیری آزم نے اعلان کی تے کہ میرے کالٹ دیا بچیاں نکاب کر کے ان کے پھر سمجھو ریاست مدینہ دا نا صرف استعمال کر کے بدنامی دی صورت پیش کی تی جا رہی ہے تاکہ آنہ لی مخلوق ایکوے کہ سانو ریاست مدینہ نہیں چاہی رہے ہیں تے سمجھو کہ آپ وزیری آزم نے ریاست مدینہ دا نعرہ لگا کے آج یہ اعلان کیتے ہیں کہ پاکستان چھو سود ختم ہے اگر سود ختم کر ان دا اعلان نہیں کیتا تے پھر سمجھو ریاست مدینہ دا نعرہ لگانا مجودہ کو مدینہ کسی بہت بڑی سادش رہے ہیں اور اس سادش نے پچھے بہت بڑا ہاتھ تھے کتا یہود و نصارہ دا اے فکرات اے کامت بڑی مشہور ہے کوئی بندہ داڑی رہا کے بورا فیل کرے تے بندیاں دے رہے ہیں خبیصہ شکل مومنہ کرتود کافرہ اے خبیصہ شکل مومنہ کرتود کافرہ ملک مسلمانہ دا حکمرانی مسلمانہ دے ملکنی کرتود کافرہ دے سونے کے تے تہوے تے ساڑھے تے جبر پیا کرنا ہے سانو سمجھ آ رہی ہے جڑی تور ریاست مدینہ دینا چاہنا ہے سانو او نہیں چاہی دی اسی تے اس ریاست مدینہ دے غلامہ جیدے وچھ فروغ کے عاظم نے اعلان کی تا سی نہر فرات دے کوئی کوئی کتا بھی پکا مر گیا اسی تے اس ریاست مدینہ دے غلامہ اسی تے اس ریاست مدینہ دے چانہ لیا جیدے وچھ نبے لکھ پر اپا میل دا حتم دن مزدوری پہ کر دے نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں اسرکباد لوکان دے فیصلے کر رہے ہیں تو رات نو گلیاں جی پیرا دیکھیں ہم دے کوئی بھکا نہ سوئے یہ تھے وزیراعظموں پوچھیا جا رہے ہیں اے سلام دا ذرا مقصد سمجھے آجے میں جاڑی گالے سمجھا رہے ہیں نوجوانوں ایک سیاسی گلہ نہیں اسی اپنی اصل بھول گئے ہیں اے سمجھو آمدی رکارڈ گالے وزیراعظموں ایک اینکر نے سوال کی تا انٹرویو دے اندر ایک گھنٹے دا انٹرویو انہیں کہا لوگ بھوک دی وجہ تو خود کچھ نہیں کر رہے ہیں آمدہ میں کیا کرا میں کی کرا تا ریاست مدینہ دا حکمران حضرت فروقیعظم کہہ رہے ہیں نہر فرات کتا بھی پوکھا مر گیا نا تا فروقیعظم ان کے لئے کیا مطلب دے پوچھنا ہوتے ہیں پھر سمجھو ریاست مدینہ ریاست مدینہ دے اندر ختم نبوت کی چونکی داری کرنی کہ نموس رسالت پیرا دین والیاں دے نہ حد دین لوگوں دے گولیاں چلائیں جا وزیراعظم صاحب یہ کون سی ریاست مدینہ ہے اور آپ کا کون سا نظریہ ہے کہ جو رسول اللہ کی نموس کا پیرا دینے کے لئے نکلے اس کے اوپر آپ گولیاں چلائیں اور آپ شیلنگ کریں ان کو ماریں اور آپ روزانہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کی جو گردان سنا رہے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے پرسوں ایک سوشل میڈیا اینا ٹیم بٹھائی سی جڑے بندے کو ٹی وی دو چرک منٹ ون دینوں نے جلدی سمجھ آ جائے گی ایک ٹیم بٹھائی سی انہیں سوشل میڈیا دی وہ تھے وزیراعظم صاحب بیٹھے سامتے ایک ڈاکٹر سی انہیں پی ایچ ڈی کھٹی سی تھے وہ بھی انہیں دا سوشل ورکر سی انہیں وزیراعظم صاحب میں کوئی تین مشہوریں دیتے ہیں ایک کرونے دے والے نال اور دیگر معاملات ہوتے انہیں آکھے آئے شکولہ دے اندر ٹیچرہ نو پبند کیتا جائے ایس طرح ایس طرح او بچے انہوں اگا کریں بچے جاکے گوکاروی دے سامنے انہیں گے ٹیچرہ دی کلاس لگاکے انہوں سبق پڑھایا جائے پھر تاکہ وہ اسمبلیاں دے اندر جاکے وہ سارے انہوں کنٹرول کرنے دے کور کرنے پھر انہیں آکھے جتنے سرکاری ادارے نے اس سرکاری ادارے دے افسرانوں جمع کیتا جائے انہوں ایس انہوں جائے جائے کہ ایس طرح ایس طرح ایس سو پیس دے اتی عمل کرنے تیسرا اس بندے نے آکھے آئے اس ڈاکٹر نے انہیں آکھے آئے علماء کو بلایا جائیں اور جو زلے کا کمیشنر ہے وہ علماء کو بلا کے ذرا چائے پھلائیں وہ خوش ہو جائیں گے علماء تیرے کمیشنر دی چاہ دے بیٹھے خوش ہو جانگے مسجدی کمیٹی دس آزار پیہ تنہا دے وے تے متھے تے والا نہ پائے تے کدھی اختجاج نہ کرے تے ترنا نہ دے وے تے دس آزار نہ لے اپنے چار بچے بھی پالے بیوی بھی پالے رشتہ داری دا نظام بھی چلائے کدھیوں تھے متھے تے والا نہیں پایا وہ تھے تھوڑی جیتن حال آئے کے بھی دینوں تھے گزارا کر کے اندھنا الحمدللہ تیرے کمیشنر دی چاہ دے بیٹھے ہیں لبرل لوکہ بھی سوچ دیکھو علماء کو بلاؤ ان کو چائے پھلاؤ وہ ذرا خوش ہو جائیں گے علماء تیری اچھا ماں تے خوش ہو نہ لے نہیں اے محمد عربیدہ قرآن پڑھ کے خوش ہو نہ لے نہیں تُسی یہ ندی سوچ دیکھو کیسی ہے گل کیسی کیسی پوری دنیا سن رہی ہے ڈاکٹر صاحب سیاسی پالٹیاں آپ پس ویچ الیکشن سے لڑن قطر و غارت ہوئے تو کچھ بھی نہیں عزیزرہ کو بابیاں ٹھوک دیئے نا میں کھجی پھرکا بریجیت ہے کہ تو آڈینی سیاسی بریجیت ہے تُسی نہیں ایک تجھے نمار دے کتنے کتنے ظالم لوگ تُسی ہو کتنے کتنے قتل تُسا کیتے ہیں اپنے منق سب سے بے کے تُسا کینے کتنے قتل کروائے نہیں عزیزرہ پھر گستا خاندی صرف مضمت مرمت بھی عطا کر تجھے کو گستا خی کرے یا صرف پھڑن جائیے تُسی انہوں بھی لے جاندے ہو عدالت دے ذریعے چھڑا گئے یا کارکال دیندے ہو یا پھر انہوں اپنی باجی بنا کے بار دے ملک آجی ٹوڑ چھڑ دے سانو صرف اطراز صرف حکمرانہ تے نہیں قوم ہوتے ہوئے کہ ساڑھی قوم نے جنہوں وزیر اعظم منتخب کیتا ہے وزیر منتخب کیتا ہے یا اس قوم نے جس نوں ایم پی ایم میں منتخب کر کے کلے آئے کہ انہیں قدی اسمبلی چھ پہنچ کے اسلام دا نہرہ لائے ہو افسوس تھے تو آٹھے تھے تو سا منتخب کیتے ہیں میں تھے نہیں میری انچانیس سال عمر ہو گئی بائی زال دے ہو گئے میں آج تک کسی سیاسی بندے نو بوٹ نہیں دیتا ماسوائے اس مرتبہ تحریق تولا ہونوی جڑا سی بوٹ کارڈ کو مانگنے ہاں پہ رسول اللہ دے ناندہ نہیں مانگ دے پہ دین دے ناندہ نہیں مانگ دے پہ اس لئے ہی مانگ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام دے نہ دے اصل کیتے ہیں اس ملتنو صرف کو چلان جننو سلام دی بھی سمجھے تا دین دی پوری سوج بوجھے کوئی حضور دے نہ دے ووٹ نہیں دو اٹھے کو مانگ دے تا نہ حضور دے نہ دے کو ووٹ ازی مانگن دا ارادہ رکھا تا نہ ساڑی نیت ہے تا نہ کوئی مانگ دا ہے پہتا نہ کوئی مانگ ساگ دے اے زینج رکھے سر ویس لئے تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ جننو تسا منتخب کیتا ہے کیا تسا انہوں پیچ کے تو اڈے جڑے اباؤ جداد گزر گئے یا میرے اباؤ جداد گزر گئے کیا انہوں دے حالات انہوں منتخب کر کے درست ہوگئے ساں نہیں کیا آج زناکاری اروج ہوتے نہیں کیا آج شرابکاری اروج ہوتے نہیں آج بدکاری اروج ہوتے نہیں تکام از کام اسلام نو سمجھن والا دین نو جانن والا انہوں منتخب کرو تاکہ جے کوئی زناکاری دے عمل جو گزرے پھر ہک تو اس انسار کرنا بھوے گا پچھو ساری ٹھیک ہو جان گیا ہر ہفتے دے اندر ہک باقیہ زینب دا پاکستان چھو رہے ہیں ہر ہفتے ہک زینب قتل ہو رہی ہیں ہر ہفتے دے اندر جدی دین الظلم ہوئے جدہ بھی بڑا ظلم ہوئے ہیں ساڑھا جمع دا معاشرہ ہے او دا پیو سر کٹ کے ٹر سک جائے او دے بھرا سار اٹھا کے چل سجدے تجے اسلام دے مطابق فیصلہ ہوئے تا پھر او دا باپ سار اٹھا کے بھی چلے گا سینہ تان کے بھی چلے گا اے خوئی مشن سی حضرت علامہ رزوی علیہ الرحمنہ امیر المجاہدین چاندے سن کہ اے ملک پاکستان جڑائی سلام دے نا پہ حاصل کیتے ہیں جو مسلمان رہ رہے ہیں اور تسی دیکھو پاکستان دے اندر جتنی اقلی جتانے ہیں جتنی اقلی جتانے ہیں اس آنیا دا دین ناوے ہندوان دا دین نا آجائے ہولی یا پنجی دسمبر نو بھڑا دین نا دا اس آنیا دا آجائے وزیراعظم دلہ کے سرکاری چپڑا سی تک سارے مبارک بات دے رہے ہیں قدی تو آنوی سانجانے آکھے ہیں آج تو آنے حضورتی فلادتا دین نا تو تو آنو مبارک ہوگے ہیں قدی تو آنوی ہندوانے آکھے ہیں اور جتنے تہوار نے اقلی جتان دے گورمنٹ آپ پاکستان ہیں میں اتنی یا کوئی سخت گلہ پیا کرنا اے منو پتا ہے کہ ایک کرنا میرے واسطے کتنی تکلیف دینے دور آذر میں چھے لیکن منو کوئی پریشانی نہ او دی وجہ ہے کہ سانون قبلہ رضوی صاحب میں سبق پڑھا دیتا ہے انہیں جاننا بس ایتھے رکھے سوچ کے بیان کری جاؤ الحمدللہ کوئی ٹنشن نہیں کوئی پروہ نہیں جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا رضوی تیرہ رضوی تیرہ نام رہے گا فتلوہ لبیت یا رسول اللہ لبیت زندہ بات زندہ بات پاکستان دے اندر جتنی آقلی جتاں نے او نا دے تہوار آن یا او نا دے دین اتوار دا آجائے ہر اتوار نو بغیر اجازت کرن تو اس آیا نو چھٹی کھلی ساؤنڈ لان وڈے توتے لان جو مرضی کرن او نا دے بار ایٹو میٹک میٹ میں پولیس ملو دو چار پانچ ساتی سپاہی آگے کھلو گئے نے کی ہو رہے آجی اندر چوڑے پروگرام کر رہے ہیں کون ہے سارے بولو کون ہے چوڑے پروگرام کر رہے ہیں ساڑے ملک دے و چوڑے نے ساڑے پائی نے وطنی وطنی پائی نے خوشی بہ خوشی رہے سانو کوئی اتراز نہیں اپنے اپنے پروگرام اکرن او نا دے پروگرام دے بھی ملو اتراز نہیں او اپنا مذہب جیوے دے ہے او بیان کرن ملو نا دے مذہب دے بھی کوئی اتراز ہے نہیں ساڑا قرآن سچا ساڑا فرمان سچا انو جڑا مننے گا اسی انو سینے لالا گے لیکن چوڑے پروگرام کرن اقلیت او نا نو نا درخواستے نہیں پیندی نا او نا نو تھانے جانا پیندے نا سیکیورٹی دے دفتر جانا پیندے نا ڈی سی دے ترلے کرنے پیندے تے جننا دا مولا کے انو نو محفل ملاد کرن واسطے پیندہ درخواست لے کے سیکیورٹی برانچ جانا پیندے سیکیورٹی برانچ تو پھر مور لوا کے واپس اپنے تھانے ہونا پیندے تھانے ویچ ایس ایچو دی مور لوا کے پھر متلکہ جڑا اے ایس ای ہے او دے کل درخواست جائے گی او پھر تو آڈی آکے جگہ بیکھے گا کہ تُسا پروگرام کتے کرنا ہے چار دیواری جی کرنا ہے بار کرنا ہے کنے بندی ہونگے پھر او دی کوشش ہوئے گی کہ میری کو موٹھے تو گرم ہو جائے تَمَنَنَ دِی حمیت ویچ فیصلہ دے دیا پھر او درخواست او نو جے چنگا لگے ایک کلمہ پڑھے نہ لائے اے ایس ایس کلمہ گوئے کلمہ پڑھ دے بے ازوردہ نعرہ ماردہ کھلو کے کہ میں ازوردہ گلاما پھر او جناب واپس سکوٹی برانچ لکھ کے پیجے گا منظور کی جاتی ہے جلسے کی اجازت دے دی جائے پھر سکوٹی برانچ آلے اتے مور لانگے پھر اجازت دیں گے تین چار جگہ تو انہیں مختلف جگہ تو گم گم کے پھر انہیں پھر تو انہوں جلسہ کرن دی اجازت ہے تسی دسو اے ملک تو آڑایا یا اکلیشتان دے مہمین نو تے سمجھ لگ دی اکلیشتان دے او دی وجہ ہے کہ تحفظے تھے اکلیشتان نو میں مسلمانہ نو تے نہیں جے مسلمانہ نو تحفظ ہوئے تھے انہیں پھیرے ساں نو لگن تے جے اجازت نہیں لپی چلو جی ایم پی اے صاحب دے مگر ایم این اے دے مگر منتہ سفارشاہ ڈی سی صاحب دیا منتہ ڈی پی او صاحب دیا علاقے سارے پاکستان دے ڈی پی او ڈی سی او میک نے دے جنے بندے نے مہرات مستفاج کھلان والے عالم اتیم دی چھتی کو نہیں تھل لینے خوضی وجہ ہے نو افضلہ لے بے جنے مستفاد ممبر دے بے تو مسلمانہ رسول اللہ دے کھلو لے لبے 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 نارا رشالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے جڑیاں میں تو انہوں کو چند گلہ ابتدائیہ سنائیاں نے کوئی اندر اترییاں نے یا ویسے ہی فارق کر دیتا گلہ نے اے سمجھو اے ملک کی سلام دے نہ تھے حاصل کیتے تھے تحفظے تھے اقلیتانوں نے مسلمان تھے ویسے ہی فارق بیٹھے نہیں تھے جن نے حکمران مسلط ہو کے آئے نے اے سب تحفظ زیادہ تر اخلیتانوں دے رہے نے مسلمانوں نے بدنام کر رہے نے مسلمانوں نے زلیل کر رہے نے مسلمانوں نے رسوا کر رہے نے اے تحریک لبے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تحریک دے نوجوانوں نے اٹھایا گیا جیلچ بند کی تاگا کیوں تاکہ اے گو تحریک لنا چلن صرف اے مقصد اور کوئی مقصد پہنے دو کروڑ نمدہ جنادے دے پہنچ کے آج بھی پاکستان دی کامس کام دس کروڑ دی عبادیے سوچ رہیے کرزوی صاحب اپنی آپ نہیں گئے ماریا گیا میں اجد دسل لگا او مرے نہیں ماریا گیا بڑی وڈی گا لگا لگا ماریا گیا حضرت قبلہ رزوی صاحب نے کنہ نے ماریا ہے نون لیگ دے حکمرانہ نے جیدو اللہ میں رزوی صاحب نے مسجدی چھاتتوں کھینچیا گیا مازور شخص بیماری دا عالم ریڈ دی عدیدی تکلیف اور شدت اختیار کر گئی جیدو پکڑ کے گھڑی جندر پھینک گیا گیا بیماری آستہ آستہ شدت اختیار کر دی گئی مجودہ حکمرانہ نے قیمہ جیل جندر پھینک گیا اور رات نو سردی دے رات نو جندر بھی از رات بیڑے جی کمبل دے کے اُتھے ٹھنڈا پانی سوچ دے رہے ماریا گیا اور اُنا کمریہ جندر رکھیا گیا جیدو ایڈ 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 موٹر لال بیگ جیسے کیڑے سن ماریا گیا اے ساریاں لامتانے اے تکلیفے اے نازیجتہ ایسوا سے دیتیا نے کہ بابا چھتی توڑ جائے اے نون لیگ ذمہ دار ہے تحریک انصاف ذمہ دار ہے اے دو پالٹیاں ذمہ دار نے اور اے جننے انکراج کہہ رہے نے کہ بابا جی تے بہت اچھے سن اے سارے خبیص پہلے بیٹھ کے یہ عجیب قسم دے جملے دو چار بھی چکاڑ کے کہہ رہے ہیں جڑے دو چار انکر چنگے سن اللہ انہوں نے ایاتی دے عزت دے برکت دے باقی کسر ادنال اے تمصرے کر دے سن اور اے کہندے سنے بابا جی کس طرف قوم نو لے کے جا رہے ہیں اور اے نون لیگ دے حکمران جنہ نے میک میں پولیس انو آڈر جاری کیتا تکلیف تھی عزیتا طریقہ انصاف دے حکمران جن آڈر جاری کیتا تکلیف تھی عزیتا اور میک میں پولیس دے لوکہ نے جمیں بزار ویچ عزیتے بابا جی علی رامہ نو گسیٹے آ آپ اس گسیٹے میں اس کو روئے تھے نہیں اگر رو پہندے انہوں بغیر تانے ویڈیو بنا بنا کے کہنے گے سن ویک ہو جی انہوں امیر المجاہ حدید کہا رہے ہو زرہ دو گسیٹے آ دے رہو رہے نے وہ مسکرا کے آندے سن اپنا ڈیوٹی کری جاؤے اپنی ڈیوٹی کری جاؤے انہوں نے کہا بابا تینوں سے کھچنے پہ حزیت دے رہے ہیں تکنیف دے رہے ہیں تو بجائے روندے مسکرا رہے ہیں جنہ دا کام تو پی کر رہے ہیں جنہ دے آڈر تے تو آیا ہے وہ تے تینوں نہیں ویندے پر جنہ واسطے منہو بسیٹے آ جا رہے ہیں وہ حسنہ ایندے نانا منہو ویندے جا رہے ہیں رضوی تیرا نام رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا تشریف تیرا نام ہے تسیم ان دسو بیمار بندے نوں اسائشہ دینیا چاہیے دیا نہیں یا تکلیفہ دینیا چاہیے دیا انہوں تیارام دینا چاہیے دیا نواز شریف شاہ بیمار ہو دے پتہ نہیں کہیں جو دے بیمار ہو دے تمہیں تفسرہ نہیں کرنا درخواست آگئی باہر دے ملک جانا ہے کوئی ایک ہسپال چنگا جا بنا تاکہ کسی دیتے علاج ہو سکے تو سب بارہ تیرہ سال حکمرانی کیتی ہے ایک ہسپال بھی نہیں بنایا جی دے جتو ہڑا علاج نہیں تے پھر سہڑا کی تو میں یہ سمجھوئے نا گنا بیمار بندے نوں آرام دینا چاہیے دے اپنی بیماری دا پانا کر کے دے جاچب ہے کہ دے فٹا فٹا نکل گئے ہو تے جڑا لوکا نو عشق رسول پڑھا رہے ہیں لوکا نو قرآن و سنت پڑھا رہے ہیں تے سکھا رہے ہیں انہو تسی کھینچ کھینچ کے تے موت دے مو میں جتے کہہ رہے ہیں اے گالنوٹ کرو اے ریزہ نے جڑا ما بیان کر رہے ہیں آپ دے ویسال دا اے تکلیفہ اے عزیزتہ موت دے مو میں جتے کہہ لندے مترادف سنگھ انہینیہ تکلیفہ تے انہینیہ عزیزتہ دیتیا اے حسبتال کے اندر بیمار بندہ پیا ہوئے آکسیجن لگی ہوئے او دے مو تے آکسیجن لا دے ہو تے کی ہوئے گا مر جائے گا ختم ہوئے گا ایک بندہ مزہور ہوئے کمر چھو تکلیف ہوئے زخم بھی اتنا بڑا ہوئے تے دینِ مصطفیٰ باستی اپنی جام دی بازی لگا چھڑے کوئی حکمرانوں اے بغیر تو حکمرانوں تو انہوں تے چاہی دا سی انہوں اپنیاں تلنگاں تے چک کے رکھ دے تُسی دستے کے پاکستان کو لے ایسا ہی رہے جڑا غوری مزائل نہ لو بھی زیادہ طاقت رکھ دے ہیت تقریروں نہ کیا کہ میری جی اچکی اچھ کرا دیو تے جے فوج اپنیاں گنا چھڑکے بھی اندوستان والنا دوڑی تے کشمیر آسل نہ کی تے تتاک ہے آجے انہوں نے تے جملے تے خطاب تے آہا آہا فرسرکار دی فرمان دی عبارت پڑھنا حضرت امیر و مجاہدین تے ختم سکتا اٹھٹھٹھٹھ دستہ صفیہ دی عبارت آپ نے پڑھ چڑھ دی خطیب جمکے بھی نہیں پڑھ سکتے اے جڑا آپ نے تکلیفات عزیزتان دیتیاں گئے ہیں اے بہت بڑی سازشی اے نو سمجھو اللہ تعالیٰ حضرت امیر المجاہدین تے درجات بلاند فرمائے اور آپ نے شہدادے عزرت علامہ سابزادہ محمد سعید رزوی اللہ کریم انہوں نے استقامت جرت بے باقی اور ایسے طرح اپنے بابے دے مشن اٹھے چلن دی اور اس مشن اگے لے کے جان دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور سانو انہ دا بازو بنن دی اللہ توفیق عطا فرمائے خالی نارے نال کام نہیں جے چلنے نال چلو گے تو بڑیاں بہاراں پھر دین مستفادیاں لٹو گے کنتم خیرہ امہ اخرجت لنناس اللہ اندہ ہے اے امت خیر والی امت اعلی امت بہترین امت اخرجت لنناس اللہ اندہ ہے سچون کے ظاہر کیتا ہے تمام انسانہ بچوں تمام امتہ بچوں اس امت نو اسچون کے ظاہر کیتا ہے عزت بچ عزمت بچ مقام بچ بلندیاں بچ درجات بچ شانہ بچ فضیلتہ بچ اس امت نو نمائع کر دیتا گیا ہے دو باتانے ایک ایک بات ہوتے تفصیلن گفتگو کرنا بڑا طویل موضوع ہے لیکن اشارہ تل گفتگو کنتم خیر امم اے امت خیر والی امت ایک لکھ چوی ہزار کا مبیش انبیاء رسول پیغمبر تشریف لیائے انہ دیا امت آئیان اللہ کریم نے کسے نبی دی امت نو بہترین امت اللہ کب عطا نہیں کیتا اور نہ یہ اللہ کریم نے کسے نبی دی امت نو ایمان دی سند اطا فرمائی اے خاصہ اے امت مستفادہ اللہ نے ایمان دی سند ہی اطا فرمائی یہ بہترین امت اللہ کب ہی اطا فرمایا مہرچ کی تھی اللہ ایک لکھ چوی ہزار کم بے شنبیاء رسول پیغمبر تشریف لیائے کسے نبی دی امت نو اے ہو جی عزت فضیلت مقام تے بلندیہ تے درجات شانہ تے شوقت آنے کی تھی یا اللہ پہلی یا قومہ ناب توزدن در وعدہ کٹا کر دی اصن گھٹے امت بھی نہیں کر دی پہلی یا قومہ غیبتہ کر دی اصن گھٹے امت بھی نہیں کر دی پہلی یا قومہ چغلخور سند گھٹے امت بھی نہیں کر دی اللہ پہلی یا قومہ شراب پین دی اصن او دو شراب باز آپ تا طورتے حرام نہیں سی آج قرآن بار بار کہیں گے اے بندہِ مومن شراب حرام 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 اللہ کئی مسلمان پھر بھی شراب پیتی جا رہے نے اللہ اللہ فرمان دا سوال کرنے والے سن جی مولا اللہ اندہ نا تے پہلے نبی مقصود سن اے نبی بھی مقصود ہے اے تی امت بھی مقصود ہے میں امت تے بناوا والوے تھا یا اپنے یار دے جرانے والوے تھا اللہ فرمان دا لوکو میں دوڑے جنابہ ملنی بیٹھیا میں دوڑی یہ سیاکاری ملنی بیٹھیا میں دوڑی یہ بندہ ملنی بیٹھیا یا اللہ کی بیٹھیا فرمایا میں اپنے محبوب میں لبا ملنی بیٹھیا میرا محبوب پیدا ہویا کہ امت تا ذکر نبی تا پچپڑ گزریا امت تا ذکر نبی تا شباب گزریا امت تا ذکر نبی نے نبومت اعلان کیتا امت تا ذکر نبی میراج تے چلے امتہ ذکر نبی سواری تے بیٹھے امتہ ذکر نبی سواری تے اترے امتہ ذکر نبی راہ مخاد یا بھلو دیا تے کہے امتہ ذکر نبی اغوش راہ مچ تیرا لگایا امتہ ذکر نبی میراج تے واپس آئے امتہ ذکر نبی راتلو چاک چاک کے عبادت فرمائے امتہ ذکر نبی لمبے قیاد کرے امتہ ذکر لمبے رقوع کرے امت دخاتر لمبے سجود کرے امت دخاتر نبی ساری ساری رات امت واسطے پر شہدیاں دعا ماں کرے حضرات دو راپات تین تین دا تغییل سجدہ کرے امت دخاتر رب نے اچھیا کملی والیا ہر وقت امت 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 کر دی رہی دے اے نامی امت دا خم نہ کریا کرو سوڑیا اصلا تیرو نبیان دا سردار بنایا تیری امت نو امت دا سردار بنا چھڑیا اللہ فرمان دا سونیا اصلا تین نو نبیان دا سردار بنایا ہے تیری امت نو امت دا سردار اجنے سردار بیٹھے ہو سارے بولو تیری امت نو امت دا سردار بنا چھڑے اخری جتلی ناس دوسری بات اللہ اندھا چون کے کیا اللہ فرمان دا ہے سارے بولو کی کیتا ہے چون کے اتوجو میرے والے اللہ فرمان دا ہے چون کے اصلا ظاہر کیتا ہے یا اللہ قادر فرمائے کل امتہ میں اس امت دی فضیلت لوں اصلا بیان کیتا ہے چون کے کنوں چونیے امت مصطفان کنوں چونیے امت مصطفان ایک شیر پڑھن لگا جے تو اڈی سمجھوے چاوے کہ تو اڈی ایمان کی چاشنیدہ بھی مینو پتا چلے گا کہ جیڑی میں کو ادھے پونے کینڈے تھی تقریر بطور اصلا تو اڈی کیتی ہے مینو او دی بھی سمجھ آ جائے گی کہ تو انو کنی کو سمجھ آئی ہے اللہ اندھا چون کے اصلا ظاہر کیتا ہے میں اے دے اتھے کے شیر پڑھن لگا بروزِ حشر وہ شفاعت کریں گے چون چون کر کیا بات کیا بات اور سجے کبھی سیاسیاں پالٹیاں پیچھے نہ سنا لے ہو بروزِ حشر وہ شفاعت کریں گے چون چون کر ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کیا بات کیا بات بس آڑے کے بیٹھے نے پانے ساپ دس بندے اے بھی تھوڑا جاو چاپو جاو اللہ اندھا سن چون کے ظاہر کیتے ہیں امتہ تے ایک لکھ چوی ازار کم پیش نبیانی ازار اونا ساری امتہ جو اس امتوں نے چون ہے عزت، عزمت، مقام، بلندی، درجات، شانہ، فضیلتا ازا دا کر دیتیاں یا اللہ تو اے نبیہ کولی نسانہ میں اچھا اس امت دی فضیلتوں نے بیان کیتا ہے یا اللہ تیرا قنون ہے پہلے آدم علیہ السلام آئے پھر آپ دی قوم آئی نو علیہ السلام آئے پھر آپ دی قوم آئی شیس علیہ السلام آئے پھر آپ دی قوم آئی حضرت عبرہ حمد علیہ السلام آئے پھر آپ دی قوم آئی حضرت موسیٰ آئے پھر آپ دی قوم آئی حضرت عیسیٰ آئے پھر آپ دی قوم آئی یا اللہ ساڑھے نبی سارے نبیاں تو بعد بچہ تشریف لے آئے تھی حضور نے آکے اعلان فرمایا آنا خاتم النبی جین میں اللہ دا آخری نبیاں لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں یا اللہ ساڑھے نبی سارے نبیاں تو آخر کے آئے آخری نبی اے امت وی ساریاں امتہ تو آخر کے آئیے یا اللہ تو پہا فرمانا اخرجت لن ناس تمہام انسانہ میں تمہام امتہ میں اس امت دی فضیلت میں بیان کر دیتے یا اللہ سا آئے آخر تھے تساڑھا ذکر پہلی آمتہ میں آدم علیہ السلام دی امت نو علیہ السلام دی امت شیس علیہ السلام دی امت حضرت ابراہیم دی امت حضرت اسماعیل دی امت حضرت موسیٰ دی امت میں ساڑھا ذکر کینے ہو گیا اللہ فرمایا اے سوال کرنے والے سوٹ جی مولا اللہ نے سوال کرنا لیا میں کتاب دعوت علیہ السلام دی نازل کرنا ساں ویچ ذکر اپنے حبیب دی حبیب دی امتہ بیا کرنا ساں کتاب موسیٰ دی نازل کرنا ساں ذکر اپنے حبیب دی حبیب دی امتہ کرنا ساں کتاب عیسیٰ دی نازل کر رہا ساں ذکر اپنے حبیب دی حبیب دی امتہ کرنا ساں اللہ نے ایمید نہیں عیسی علیہ السلام ہاتھ چک چکی اللہ دی بار گیچ دعا کر رہنے اے محلا ایک امت ہونی ہے بڑی آشانہ والی اس امت میں جو بڑے متقی ہونگے پرہیزگار بڑے بڑے غازی ہونگے بڑے بڑے شہید ہونگے رب قدیر نے فرمایا ہاں موسیٰ عیسی علیہ السلام نے میرج کی تھی موسیٰ بھی ارج کی تھی موسیٰ نے آکھیا مالکہ امت میں نوع تا فرما اللہ نے فرمایا اے موسیٰ امت میرے حبیب دیئے تے میرے حبیب امت بڑی محضوب ہے عیسی علیہ السلام نے مرد کی تھی اے مالکہ امت بڑی آشانہ والی فرمایا ہاں عیسیٰ امت بڑی آشانہ والی اوہ سمت اندر عیسی علیہ السلام نرد کی تھی بڑے بڑے غازی تے شہید ہونگے ہاں عیسیٰ بڑے بڑے غازی تے شہید ہونگے عیسیٰ نے ہاتھ جو کے دعا کی تھی اے مولا میری عرض قبول فرما میں عیسیٰ نومی آخر الزمان نبی دا غلام بنا لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت قائنات علیہ توجہ دیا جے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگج دعا کی تھی اللہ نے عیسیٰ دیت وانو قبول فرما لیا قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام زمین دیا انگے بڑے فقر نسینہ تان کے کہنگے اوہ قائنات یا مسلمانں عیسیٰ ابن مریم اللہ قطاب اتا کی تھی او دی میر بانی اللہ منصب نبوت اتا کی دی میر بانی اللہ من نشانہ اتا کی تھی او دی میر بانی اللہ موجزات کمالات اتا کی تھی او دی میر بانی مارے لوگ غوئے نا مزق قطاب تنبوت او دیا نہیں آیا جن اور مزا اگر امتِ مصطفیٰ ساری تقریر نہ لو قرآن تے فرمان تو بعد ایک گل کرن لگا بڑی بزنی ہے قرآن تے فرمان تو بعد بڑی بزنی گل کرن لگا انہوں سمجھا جائے امتِ مصطفیٰ اپنا مقام سمجھ جائے امتِ مصطفیٰ اپنا مقام سمجھ جائے ہم آیت دی گالہ نہیں کر رہے ہیں صرف اپنا مقام سمجھ جائے کہ ایسی اوز نبی دے غلامہ جید وچ نبی عیسیٰ نے نہیں ایسے غلام بننا ہے صرف اپنا مقام سمجھ جائے کہ کافر میلی اکھ کر کے مسلمانہ والے ویکھن دی طاقت نہیں رکھ ساکتا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ قبول فرما لی ہن قربے قیامت عیسیٰ علیہ السلام حضور دے غلام بن کیا انگے اے لوکو نبیان دے مرید نبیان کلو میرے نبی دا ذکر سنگے رامہ جی بیٹھے رہے انتظار کر دے رہے کی دو سنائے گا دیدار کرانگے کلمہ پڑھانگے افضل نبی دے آخری نبی دے غلام بن جا مانگے قائدات یا لوکو کامو کی علامہ محمد اکرم رضوی شہیدی نگری چرین آلیو سنو ذرا نبیان دے مرید رامہ جی بیٹھے نبی انتظار کر دے رہے اے سجنہ منو تی نوٹیک نہیں نہیں پیا رامہ جی کھلو نہیں نہیں پیا راتا نو جھاگ نہیں نہیں پیا دنیا دے آئے یا تکان بیچ خدا دی توی دانا نبی دی رسالتانا قائدات یا لوکو کنڈیک نہیں نہیں پیا رامہ جی کھلو نہیں پیا راتا نو جاگ نہیں پیا انتظار نہیں کرنا پیا دنیا دے آئے یا کنڈیک آباز آگئی حضرات جی دو ازہان دی آباز آئی بڑی تمجھے مل میرے لفظہ ملخور کریا جے جملے مل تمجھے کریا جے جی دو ازہان دی آباز سنی روح بولی رونے بھی سنی رونے بھی سنی رونے بھی سنی روح بولی تے بول کے کیاں دیئے اے مولا تیرا شکر تم اس کا فرہ دے بیڑے چھ نہیں کھلیا اے مولا تیرا شکر تم اس کا فرہ دے بھیڑے چھ نہیں کھلیا اے مولا تیرا شکر تم اس کا فرہ دے آشکہ دے جمجھے لی gegھے چھایا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک نعرے رسالہ صل اللہ صرف آپنا مقام سمجھ جاؤں گے میری تقریر عزیو یہ جب میں اپتدا کی شروع کی تھی کائنات علیہو روح کہن لگی مولا ترا شکر تُو من مصطفیٰ دے آشک دے مصطفیٰ دے آشک دے بجود میں چطوری آئی کائنات علیہو بڑی توجہ جنال کنتم خیر امہ اخری جدل ناس اے امت خیر والی امت اللہ امت بہترین امت ہے اللہ امت دا چون کے ساریوں متامی چون اس امت نو فضیلت تا فرما دیتی گئی اے دی اللہ دا قرآن پہ پڑھنا آؤ ذرا مدینے والے سرگار دا فرمان پڑھنا مصطف نبو شریف حضور خطاب پہ کردینے صحابہ دا جمع گفیر آج تقریر میں کر رہیا سنن والے مخترم جناب اللہ محسان صاحب اللہ محمر صاحب مخترم گیل صاحب جناب مخترم فیضان صاحب حضرات تقریر میں کر رہیا سنن والے مخترم جناب اللہ محسان صاحب حضور طب مفیر کرن والا میں شماد کرن والے تجھیو علوکہ اوہ محفر کی ڈی سونی غوری اے جی دے بیچ خدا کرن والا آمینہ دا لال ہوئے گا تے سغن والا ابو پکر تے یلی تے کالے رنگ دا پہ لال ہوئے گا نالے خداب مصطفیٰ نالے دیدار مصطفیٰ نالے خداب مصطفیٰ نالے دیدار مصطفیٰ آشتہ نے سلان خوبا کیا ہے اے تن میرا اے چشی مہاں ہوئے تیمہ مرشد ویغنا اے راہ جاں اے مڑھ لکھی لکھی چشی میں ایک کھولا ہی اے خیجا اے سبیر نیاوے ہور کی دیول اے خیجا مرشد دا دیداری ہے باہ مرشد دا دیداری ہے جڑے پندیا سانی لن پڑ سکنے ہو اے نوجوان پڑ لو بزرگاں نو میں تنگ نہیں کر دا میرا نظریہ ہے وے جتے شکول تے کالج دیا ڈگریاں کام نہیں کر دیا اے تھے بزرگاں دیا دعا ماں کام دے جا دیا لے اے جنہیں بزرگ پیٹھے نے اچھی پڑھن درمیاں نا پڑھن موچ پڑھن اے نا بزرگاں نو کھڑی چھوڑ نو جوان درہ اچھی بولو عقیدت اظہار کر گیا تو اے نو کھاں میں اس مقام دے نقشبندیاں دے پیر دی گل نہیں پیا کر دا میں قادریاں دے پیر دی گل نہیں پیا کر دا میں رزویاں دے پیر دی گل نہیں پیا کر دا میں سوروردیاں دے پیر دی گل نہیں پیا کر دا اے نو کھاں میں چشتیاں دے اے پیر دی گل نہیں پیا کر دا میں نے اس مقامتے نبی آنے پیر دی قلب آتر ناوا آقا مرشد دا دیدہ بھی ہے با آقا مرشد دا دیدہ بھی ہے با آقا مرشد دا دیدہ بھی ہے با امن اللہ کی کروڑا ہاں جاں نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد فاقد قلو فاقد قلو فاق قلو فاقد قلو عدرات توجہ ہوئے بڑی توجہ ہو میرا تک عدرہ نالے خطاب مصطفیٰ نہیں تجھے میں سارے انہوں سمجھ نہیں آئی شاید سپیکر دی آواز تو آٹھے تک نہیں آئی ویسے ساؤنڈ تے بڑا چنگ ہے تو انہوں پتہ نہیں آواز کیوں نہیں آئی خطاب مصطفیٰ خطاب بھی حضوردہ ہوگے تیسے آبا خطاب بھی حضوردہ سنم تے دیدار بھی حضوردہ کرن کتنے رنگین تیری مخفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس آقا تیرے یار پہ آ رہے ہوں گے سبان اللہ حضوردہ توجہ ہوگے بڑی قابلے گوڑ کوئی ٹنشن نہیں تجھے اپنی جگہ تشریف رکھو انہوں کو جلسہ مکے گا تیری گال سنا گے اسی حضوردہ ذکر پہ کرنے ہیں انہوں کو جیتے حلالیتے کھلو نار ایری سال تاڑ دارے خط میں نبوئے تاڑ دارے خط میں نبوئے حضوردہ اے جن نے تسی مسجد بیٹھا سارے میرے حال توجہ رکھو جن نے ادھر وکھیا انہوں ہزار پہیا جرمانہ آئے گا اوہ جرمانہ مسجد فانڈ ویچ جائے گا اے زوازن توجہ اے صوفی رہاں ادھر وکھیا آخری تو انہوں چھوٹ دے رہاں توجہ پوری دے کے تقریر سنو بس میرے اندیاں اے مجاہدین دے اندیاں تو انہوں کوئی بندہ اے تو پیغام لائے کے آئے بار جان دی ضرورت نہیں اوہ دی وجہ ہے کہ بندے افضل نہیں قرآن میں افضل ہے تو محمد پاگدہ فرمان میں افضل ہے ادھرات توجہ دیا دیا بڑی مہربانی بڑی کابلے گا اور کائنہ آتا لیو میرے کریم نبی خطاب کر رہے نہیں حضور خطاب کر رہے نہیں حضور نے فرمایا اے میرے سخابہ جڑے تو آٹے تو بعد میرے غلام ہونگے جڑے تو آٹے تو بعد میرے غلام ہونگے جڑے بنوے کیا میرے کلمیں پڑنگے اوہ منو بڑی عزیز ہونگے بڑے مغبوب ہونگے میں گیا کہ مسلمان اپنی عصیت پہچان اپنی شان سمجھان تک کدھلے ڈگن نہیں لگا کافر بھی میلی آخ کر کے مسلمانوں وکھرنا حضور نے فرمایا میرے سخابہ جڑے تو آٹے تو بعد میرے غلام ہونگے اوہ منو بڑی عزیز تو منو بڑے مغبوب ہونگے سخابہ نے ایک جدو سرکار کو لے جملے سنیں اکھا میں چانسوں بھی کدار لگ گئی کائناتیوں کو پار نکلے سخابہ ایک دوجہ نا تفسرہ کر لگ گئے آنڈے نے اوے یاروں اج نبی کریم نے کیسا خطاب فرمایا ہے حضور فرما دے نے جڑے تو آٹے تو بعد میرے غلام ہونگے اوہ منو بڑی عزیز بڑے مغبوب ہونگے حالاکہ نا نبی کریم دا حسن و جمال بھی نہیں دیکھیاو نا حضور دا زاخری کردار بھی نہیں دیکھیاو نا اوہ نا حضور دا وقتو ہا دا چہرہ بھی نہیں دیکھیاو نا اوہ سی ہا پیک دو جنو کی کہہ رہنے اوہ یاروں اصد نبی کریم دے حتہ وچ ہاتھ دے کے پائد کی تھی حضور دے پچھے نمازہ پڑیاں حضور دے نال کے زواد وچ گئیاں اللہ دے نبی دا حسین چہرہ بھی کیا ودوہ دا چہرہ بھی کیا حامین دے کندل وے تھے یاسین دے سرہ بھی کیا ولم رکا دی جان وے کی یاسین دے خوبصورت دان وے تھے ولم رکا دی جان وے کی کہیاں نے حضور دے مخرے نبو ودلو چھمیاں تیدار کی پہ حضور نال کے زواد وچ گئیاں سی ہا پیک دو جنو کی کہہ رہنے اوہ یاروں یو حقیم ہیں عزیز ہو گئے نے جنا حضور دا خسن و جمال بھی نہیں دیکھیاو نا ہم سوپے نکل دینے سی ہا پہ دے ایک غلام رودیاں لودیاں حضور دی بارگا چاکیاں دے اے سونیاں آج جڑا دوسرا خطاب سرمایا ہے کہ جڑے تو اڈے تو بعد میرے غلام ہونگے اوہ منو پڑی عزیز نہ پڑے محبوب ہونگے حضور دی میں عزیز ہوگے جنا توڑا حسن و جمال بھی نہیں دیکھیا زاگری کردار نہیں دیکھیا مغر نبو ودنی دیکھی حضور دوڑے موجزات کمالات نہیں دیکھے حضور اسا دے توڑے حتہ ہاتھ دے کے باعت کی تھی حضور دوڑے پیچھے نمازہ پڑیاں غزوات وچ گئیاں میرے نبی نے ایسا جواب دیتا غلامہ دے لبا دے شکون دیاں مہرہ لگ گئیاں میرے نبی نے کیسے فرمایا اے غلامہ توڑے بھی جو کسے نے کلمہ پڑیاں میرا حسن وے کے کسے کلمہ پڑیاں میری ازلگانہ قیدی بھنگے کسے کلمہ پڑیاں میری مہر نبوت وے کے کسے کلمہ پڑیاں میرے موجزات وے کے کسے کلمہ پڑیاں انگلی دے اشارے نال چاندے دو ٹکرے وے کے کسے کلمہ پڑیاں انگلی دے اشارے نال سورج رو پلٹ دیا وے کے ایسی غامہ میں یوں نہ نوں عزیز کیوں نہ یا تھا جنہ میرے موجزات بھی نہیں بیکھے کمالات بھی نہیں بیکھے حسن و جمال بھی نہیں بیکھیا اونا نوں عزیز کیوں نہ یا تھا جیڑے پھن بیکھیا نہ لے میرے تل میں پڑھن گے نہ لے اپنی آن جانا میں محمد دو اور قربان کر دے رہے لبیق یا رسول اللہ کھڑے ہوگے لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق ناجدار ختم نبوت اسے نارج تشریف رکھو ناجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تحریک لبیق یا رسول اللہ سل اللہ انہوں میں عزیز کیوں نہ یا تھا جیڑے پھن بیکھیاں نالے میرے کلمیں پڑھن گے بھول گئے ہو جیڑے پھن بیکھیاں میرے کلمیں پڑھن گے نالے اپنیا جانا میں محمد پڑھو درا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا ترود پڑھنا پھل گیا اوہ جنہ در رستہ بھی پھل گیا پڑھو درا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لوگو میرے کریم نبی رحمت اللی العالمین نبی حضور علیہ وآلہ وسلم نے خوب فرمایا اوہ مسلمان اللہ محمد کرم رضوی شہید نگریج رہن آلیو سنو ذرا حضور کی میں یاد پہ کر دے حضور نے فرمایا سخابہ اوہ نن وزید کیوں نہ یا تھا جیڑے پھن بیکھیاں میرے کلمیں پڑھن گے نہ لے اپنی یہاں جانا میں محمد دوں اوہ قربان کر دے رہن گے اسے مقام دے شاعر نے بڑے کمال دیا کاسی خوب عقیدت اظہار اج کر کے بیان گیتے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محمد ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محمد ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں اینایت ایسی ہو سرکار دے غلاموں میرے مدنی تاجدار دے آشکو وے کھو حضور دی نظر وے چھاڑی گالک کھنڈی تی فیر اسی درے مصطفیٰ چھاڑکے غیرہ والمو ماریے ہاں اے مسلمانہ نو زیب نہیں دیں 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 اسلام نو چھاڑکے تے یوکدو نو سارا دے پٹھو مارو وے کھئے اے مسلمانہ نو زیب نہیں دیں 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 توجہ دیں دیں میرے پیر سن نازور کبلا چراغے گولڑا سید نصیر الدن نصیر گولڑوی علیہ الرحمہ آخری دن وشال تا ایک دن پہلا دی گا میں قریب گیا آتنے سن چمن دیں دیں تجیزو بندے بہتے تنگ کر دیں دستانہ چاڑ لیں دیں ان اللہ چوملو اندھے وہ اندھر سن آتے چمنہ چمانہ اکڑی کو پیری مرید دی جاؤ جا کے کوئی دین دی خدمت کرو کوئی ماں باپ دی تابہ داری کرو کوئی قرآنو سنو تو تے اپنی زندگی ہو جارو ہاں اونا تھا پڑا دیتا میں پھولیاں نہیں سمایا میں کہو میرا پیر جڑے حضور قبلہ حاج ابو دود محمد صادق علی رحمہ دے مرید اوہ اجوی پھولے نہیں سماندے ازی قبلہ حضور قبلہ حاجی صاحب دے مرید پھولے نہیں سماندے جنہوں پیر کوئے میرے اوہ پھولیاں نہیں سماندہ تجنہوں حسنہ اندہ نانا آکھے میرے حضور آکھنے میرے بن وکھیاں جڑے میرے کلمیں پڑنگے نالیا پنیا جانا میں محمد و قربان کرنگے ممتاز قادری نے اہمی تنیسی نہ پھندہ چمیاں اہمی تنیسی نہ چملیاں ان پتہ سی بن وکھیاں کلمہ پڑیا پر کئی دفعہ سونے نے اپنا ظاہر کر چھلے آئے لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق تلیم حاصل کرنگے آسی اینال لبرلان کو چھو وہ دی کو داڑی سی اور نے کوئی سیرتیہ ماما شریف بننگے آسی وہ دے تو اڈیاں یونی ویسٹینیں جی پڑنگے آسی تجیدون نے وہ کہا میری سرکارتیاں ملاویا ہے اور نے کہا نالے حضور منو آکھن تو میرے تے نالے میں تھے تیساہیاں دے شہر و چرمہ کہ کریں میرے نبی دی کوئی گستا خی پا میں مت کلنیاں پر دس ساتھ سینا حضوردہ غلامے تھے بھی ہے فاتح قلو فاتح قلو فاتح قلو فاتح قلو فاتح قلو فاتح قلو حضرات غازی علم دین شہید علی رحم انگریز دی اے کمہ سی گستاکی کی تھی راج پال لے گردن وٹ کے رکھ شڑی نسیہ نہیں کیوں لوکانو پتہ لگی انگریز دے دور بچوی حضوردہ آشک نسیہ نہ لے تے پجھنا لے نہیں اے جانا دین تو کبران دے نہیں اے رسول اللہ دا قلمہ پڑھنا میں جان دے نہیں تے نبی دے گستاکلو زبا کرنا میں چان دے حضوردہ کھن بن وکھیا قلمہ پڑھنا لے منو بڑے محبوب نے منو بڑے عزیز نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ او ننو میں عزیز کیا اونا یا کھا تُو ساتھ اے منو بڑے کیا ہے سارے بولو حضوردہ نے فرمایا تُو آڈے بھی جو کسے کلمہ پڑھی ہے میرا حسن بے کے کسے کلمہ پڑھی ہے ظلفہ دا قیدی بانگے کسے کلمہ پڑھی ہے میرے موجزات بے کے حتہ بھی جو پانی چشمیں جاری بے کے کسے کلمہ پڑھی ہے کھانا پندرہ پندیاں ناسی تو محمد نے ویچھل وحاب سٹی ہے چودہ سو صحابہ نے کھانا کھا لیا تُو ساتھ کلمہ پڑھے نے اے موجزات بے کے سغابہ تُو ساتھ کلمہ پڑھی ہے سورج رو پلٹ دیا بے کے انگلے دیا ہی شارے رل چاندے تو ٹکڑے بے کے سغابہ او نانو میں عزیز کیوں نایا تھا جنہاں میرا حسن بھی نہیں زاخری بے کیا زاخری کردار بھی نہیں بے کیا جنہاں نے کھانا ہاتھ لیو موجزات بے کمالات بھی نہیں بے کیا بے نے بے کے کلمہ پڑھنگی اپنیاں جاناں میرے تو فرمان کرنگے شاعر نے خوبکاسی کی دیئے تُو سی اے ساتھا سیزم پر اپنی اپنی گال کر گیا کھو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں مہاں پڑھنگا ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں انایت غانا ایسی حضرت عبو بکر شدیق حضرت عبو بکر شدیق حضرت عبو بکر شدیق حضرت عبو بکر شدیق کائنات آلیاء حاضر حضرت عبو بکر شدیق کیسے تری تمناہ کیے سونے یہاں شدیق لی تمناہے دے چیرہ تو آڈا ہو دے اکھ میری ہو دے تو مہتو آنی میں مروائے حضرت عبو بکر شدیق بین ویخیاں میرے کلمیں پڑھنگے آہا تو صرف کلمیں نہیں پڑھنگے جاننا میں دیں دیں دیکھو فیضہ بات ترنے چا جاننا دیتیا نہیں سارے ہی مار جاندے تیکنے میں واپس نہیں سی زندہ ہونا ماری جاندے کنے گو مارنگے اینہ دا گو یہی پروگرام ہے اینہ دا گو یہ پروگرام اینہ دا پروگرام لبرل حکمرانہ دا سانوں مارن دے اے جہودو نظارہ دیا کھلا کے سانوں ماری جاندے اسے ہمدے غلام مڑ کے مصطفیٰ دی نموستو مری جانے لبیت 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 تاجدار ختم نبوت ایک لکھ چوی ہزار کمو پیش انبیاء رسول آئے رہے بس ہے ہیک گل ادھنالک جوڑی گل بس اے پوری کر کے میں توڑکل اجازت چاہاں گا ایک لکھ چوی ہزار کمو پیش انبیاء رسول پر عمر آئے انہاں آگے قوم کٹھی کی تھی انہاں واللہ دی توحید سنائی اللہ دیاں حمدہ شانہ کی بریائیاں سنا رہے ہیں نبی قوم اپنے نبی والک کانڈ کر کے کھلوتی ہے نبی اللہ دیاں تریفہ کر رہے ہیں تو قوم نبی دیاں گلہ ہوتے کانی نہیں دھر رہی تو وجہ ہی نہیں دے رہی نبی خطاب کر رہے ہیں قوم تھوڑی دیر کھلوتی کر کٹر گئی نبی قوم دیالت لے کے بزار ہو جائے پیغمبرہ نے آتے چکے پت دعا ماں کر دیتی ہیں اے محلہ اے قومہ کھینی لگ دی اے نتی عذاب نازل کر دے اے لوکوں قومہ تی عذاب آگیا نبیاں پت دعا ماں کی دیاں نہیں قومہ تی عذاب کسے نبی دے دور دیاں در توفان دا عذاب آیا کسے نبی دے دور دیاں در مچھر دا عذاب آیا کسے نبی دے دور دیاں در کھائنا دیا لوکوں خارش پھنسیاں پھوڑیاں دا عذاب آگیا کسے نبی دے دور دے اندر کہہ جسا لیوی آئی نبیاں پت دعا ماں کی دیاں عذابِ الہی نازل ہو داری آئے خائناہ دلیو جدو طور میرے توڑے کریم نبی دایا مکہ دے چار چفیرے کافر نے میرے نبی نے مکہ دیاں گلیاں جو سنایا لا الہا الا اللہ الا اللہ دی آواز توڑیاں گلوں انجھ نکلے جی میں ایمان آجوی مکمل پروان چڑھیے تکروں تازہ الا اللہ دی آوازیں جو نکلے میرے نبی نے مکہ دیاں گلیاں جو سنایا لا الہا مکہ دے پزار ہے جو سنایا لا الہا الا اللہ مکہ دے پہاڑا دے سنایا لا الہا اللہ اللہ خفہ ہر دے ایمان میں جو سنایا لا الہا اللہ اللہ گودخانیہ جو جا جا سنایا لا الہا اللہ اللہ لوکانے میرے نبی نتھکے مارے بورا پلا دیا میرے نبی نے پتواہ نہیں کی تھی حقائط دیا دعا نہیں فرمایا نبی یا رسول اللہ نارے رسال صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ سرکار نے فرمایا بس اس گلتے پوری توجہ دے لے اپنی زندگی جنہیں جنہیں سال گزارے پندرہ وی تری پہنٹی چالی پنجاز ساٹھ ستر جنہیں جنہیں عمر دے لوگ بیٹھے ہو اے میری ہیک گل آخر دے پلے بنے آجائے اپنے اندر ویک ہے جیسی مسلمان کنے ہیں دین نل زاڑی وفا کنی ہیں ازہور دی غلامی دے دعوے دار کنے ہیں بس انہوں دل جتارنا ہے بس پھر فیصلہ تو اڑے پتہ لگ جانا ہے جیدوں میں کنے لیکشن آیا پتہ او دو لگ جانا ہے پھر تو اڑے دے کنہ کو اثر ہوئے استارہ فرمین انشاءاللہ ویسے ہی او تے آئی نہیں بھئی مانا نو پہی نہیں پتہ لگ گئے ہیں لبیت 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 لا بیت لبیت نعرہ رسالت یہ جڑی گھر میں تو انہوں حضور دی سنان لگ ہے اس تو پہلے ہیں کہ ہور تو اڈی پہچان ماستے کا گھر کر جاؤ جی دو ہے نا فتح مکہ حضور نے فرما میرے بلال اوہ میرے بلال جنہوں حضور اکھن میرا جنہوں حضور اکھن میرا اے میرے بلال جی سونا فرمایا ذرا چھاڑنا کابیدی چھاڑ دے حضور کی کرنے فرمایا ازار پڑھنیا اچھا بولو ذرا سارے بولو بیوانے بولو عاشق بولو اوہ لوکا بلال کابیدی چھاڑ دے چڑیا دائیں کے بائیں حضور نے فرمایا اے غلامہ کی ماجرے کی دائیں بائیں کے پیچھے پیا میں نے سونیا اگے تھلے کھلونا سا روک کرنا سا کابیدی چھاڑ دے چڑیا روک کی در کران میرے نبی نے فرمایا اے غلامہ آج کابیدِ کابیدو میں محمد والقرل صلی اللہ علیہ والے وسلم بلال نے روک کیدا میں قل جڑی سنا ریاں بطور باقیا نہیں سمجھان واسطے دن سنا ریاں توجہ دیا جئے جیدے بلال نے حضور وال روک کیدا علامہ احسان احسان رضوی صاحب ناصر چستی صاحب اینا دی فرمائشت میں اس قلب مکمل کر کیا کہ پیان کرنا اے لوگوں بلحال ایک انہیں چنگلیاں دے لیا روح حضور ول جدو بلحال ایک انہیں چنگلیاں دے کے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات صحافات سنگرے نیزان کافر بھی چکا نہیں ہوگئے اوہ کافر ایک دیجے نو پتا کی کھیل لگے اوہی آباز سنی جے اوہی آباز سنی جے پہچانی پہچانی جے یہ آباز لگ دیئے اے جی لگ دے جنہیں مکہ جو کسے بھی آباز ہے اے آباز سنی جے ایک کافر لگا آبے ہو دو اگے جتھاکل ہوتا جی کافر انہیں کہو اے مکہل ہوئے ہیں اے کابے کو انہیں کہو اے آسان اچھی آباز لگ کون پہ پڑھ دیا کپندہ بے کیا ہی ہے کپندہ بے کیا ہی ہے اچھی نہیں سننا بول سکتے مکہ فتح ہوئے آسے میری کمیٹی دے ایک بندہ سی اور ساڑا مسیح تے پھٹا بن گیا جڑے بندے کو فیصلہ سی انہوں نے میں کہا دی تیسی پہلے میں کہا فیصلہ تیاندل کریں تم چودھ رہی ہیں تو میں بھی چودھ رہی ہیں اتحان کریں صبح کم خراب نہ کریں اور انہیں کہا چشتی سا فکر نہ کرو انہیں کہا چشتی سا فکر نہ کرو فیصلہ سا ہی کرانگا میں کہا ٹھیک اوٹھے تو سارے آگے بے گئے نا گالت تھوڑی تھوڑی شروع ہوئی تے کوئی چوہ ٹھیکے دار بولے آہ مسجدہ انہوں نے چشتی صاحب تے باروں واہے نے انہیں مسیح تے قبضہ کر لی ہے میں کہا نہیں میری یہ رہیش ہے تے ذاتی رہیش ہے میری میں انہوں نے مہلے دار بھی گیا میری جگہ آپ نہیں گیا تو میں مہلے دار ہوں اوہ فیصلہ کرنے اللہ بندہ بولی آندا ہوئے اے جڑی چشتی صاحب نے جگہ نہیں ہے اے مولے یا تو سا لے کے دیتی ہے انہوں نے کہا نہیں چشتی ہے تے نا پھر مولے لئی ہے انہوں نے کہا چھے جڑی توں لئی ہے تم مسیح تے پیسے جو لئی ہے یا مولے لئی ہے انہوں نے نہیں تھی تسیر میں نے جانتے نہیں تسیر میں میری بلادری دے ہو میں نے مولا لے کے بنا ہی ہے میری دے اُتھے وی اُتھے وی اتھے وی اتھے وی میں کہا میری بھی اتھے وی اُتھے وی اتھے وی اتھے وی اتھے وی اتھے وی میں کہا تنہوں ہوں انہوں نے اپنیاں جگہ گلائی ہے ت REP. تنہوں نے مولا کے سمجھ جائے اے باندھا کی یہ بیعہ اور نے کہا نہیں جی ہے نا مسیح دے قبضہ کی دے میں کہا تو مسجدہ مم ہے اندھا ہو میں کہا اللہ دی کسی اٹھو کر کھلو دعا کنوت سنا میں کہا فیصلہ تھی مگتین دعا کنوت آگئی تو سنا تو فیصلہ ختم وہ جنہیں فیصلہ کرنے سے انہوں اپنی پہ گئی کہ چشتی سانے میں انہوں پہلی ناکھ کھیا سی اور میں کہا نہیں توسی سارے چھوٹے ہو چشتی صاحب ٹھیک نہیں سارے ستے ہو گئے اے جنہیں وگڑے تگڑے بندے ہوں دے جدو علماء دی فرشت میں چاہ کے بہن دے نا فیر نہیں کال لوں دی مکمہ کے جان دے صرف تھوڑا جا مولوی انجھ نہیں دے نے انجھتے بندے آ جان در تھوڑا جا صرف انجھوڑا بہن دے او سے ٹیم ٹھیک ہر مسیح دے کوئی نہ کوئی ایک ڈی پی او ضرور ہوندہ ہے جنہو کار بھٹی بھی سیتے مونا لنا کو آئے او مسیح دے آگے ڈی پی او لاغی دے ہوں میری مسیح دے بھی انجھ دے کہ ڈی پی او سی او سانی سی لہن دن دا مائی کے دن فرشت سے تو کیتی چھوٹی ساری رات نفل پڑھ دا رہا تے دعا کرا یا اللہ چاچا شیدہ دین دا کامنی کرن دن دا بھڑی رہا بھی ہوئے اللہ تا کبر چکن چین یا نے سانی لہن دا انہوں تے کدھلے چوک جھاڑے اوہ دے صبح فجر دی ازام دے بیچ کو پندرہ بھی میٹ رہی دے بھو آ کھڑ گیا چشنی صاحب میں خیرے ایلان کریا دے اے چاچا شیدہ جا رہا راتی فہو تو ہو گیا ہے اسو نہیں سمجھو گا ایلان کرنو اے جڑا دین دے کامنی نہ کر دے تے نہیں کرم دے اے تے ماری جانے چاہی دے آہ اے تے اجڑا دین دا کامنا کرے تے نا کرم دے وے اے تے ماری جانے چاہی دے اے نہیں رہنے چاہی دے آہ اچھا پھر ساڑھی مخالفت کرنے لے بندے جنادے بھی ایسا ہی پڑھانے میں کولوی ایسا دسوامی ایسا چالیا مرنا اینا ہی ہے آسا پھر کوئی پندرہ بھی پوکتا آکے ہی جانا ہے صحیح گالا مانو بڑے بڑے بندے تنگ کر دینا اچھا میں اگری پانو گالا سنان لگا سن توجہ دیا جائے اوہ کافر کھلوتا سن انہوں نے بولن جو گئے نہیں سن انہوں نے پتا سی انہوں نے دینداران در دیرہ پکا ہو گیا ہے فتح مکہ دی گال کر رہے ہیں اے پھر دوبارہ ایسا مقام تے مہنے توجہ دیا جائے اے سنے آئیں اے کاؤنے اے کاؤنے اے کاؤنے اے کاؤنے اے کاؤنے اوہ چڑھا امیہ دیا بہلی ویچ پکلیاں نسی چلاندہ امیہ دیا بہلی ویچ چڑھا چکی چلاندہ سی دانے پھیندہ سی اے ہوئی کالے رنگ خلا اے مارو امیہ دا غلام اوہ بلال ہے اور نے کہا ہولی بھول کو سن لے اے کاؤنے اے کاؤنے اے کاؤنے اے کاؤنے کاؤنے اے کاؤنے تھے تھلے کھنوں کے پتا سیا باقی پہ ہندے سن پہ کاؤنے بلال ڈراؤ جی پڑ کاؤنے سوڑا بھری کہ جڑا محمد بے کھاتے پہجے ربی اچھا کنہ کر چھڑ دا ہائے جڑا حضور دے کھاتے پہجے رابنو کنہ اچھا کر دیں دے خواہے نا آتا لیا ہا 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 اس واسدہ نطابت ہے فکر دے رہیاں انا دنیا دارا دے کھاتے نا پا وہ حضور دے کھاتے حضور دے کھاتے جمع قبلہ رضوی صاحب حضرت شاہ امام احمد رضا پر علوی دے کلام روح حضرات کا سلسل دے مسلسل پڑھ دیا ہو دیا کئی دیسہ نہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا دنیا دارا دے کھاتے لکے نہ مرو دنیا دارا دے کھاتے لکے مر گئی ایم پی آئے گا ایم این ہی آئے گا اے ناظم آئے گا چیر میں آئے گا اے لوگ کہا نبی دے کھاتے لکے مر جاؤں قبر ویچ سوڑا آئے گا آکھے گا ملیکہ کی پچھ دے ہو کی حساب لینہ جے منو بچھو اپنی زندگی میرے نامیں لاکھے آیا میرے نامیں لاکھے آیا ہے اس ساریاں فرمیشیں اے بھی جڑی پڑ گئی بھی فرمیشیں اے ڈیا گو پڑا اے پھر فرمیشیں ہی پڑتا رہ گیا تھے جڑی گالتوں نے سنانا چانا او میری رہ جانیے ادرات تو وجہ ہو گئے مرمان اچھا تو وجہ ہو گئے بڑی قابلے گا حضور نے فرمایا سیاپا چند سارے بیچے سن چند سارے بیچے سن فرمایا میں چانا تائف دی وادی آلینو جا کے اللہ دیا شانہ سناوا تھوڑا جا ہور اچھا تائف دی وادی والے کون ساں کٹر کی سمدھے کافر کون کون نہیں تسی سمجھے لی کافر تھا پا ہمیں لفظ بہت چھو رہے ہیں دیو نام ہی بولو پھر بھی سارے انو پتا بس کٹر للو کون کٹر کی سمدھے کافر میرا دل چاندھا ہے میں انو جا کے اللہ دیا شانہ سناوا حضرت قبلہ شہد ملاد مصطفی اللہ مار رزوی صاحب اے بیان کر دیا اندیان دیا اندیسا حضور فرما اندیسا کہ میں کٹر کی سمدھے کافرانوں اللہ دیا شانہ سناوا کٹر کی سمدھے کافرانوں سمجھدار بندے اللہ دا انو سلامت رکھے حضور نے جو دے فرمایا نا میرا دل چاندھا ہے میں تاہف دی بادی والے انو جا کے اللہ دیا شانہ سناوا وہ بڑے کٹر کی سمدھے کافرانوں انہوں خبر لاب گئی کہ حضور ساڑھے علاقے چاہ رہے ہیں انہ کافران کٹ کر لیا بس بھئی بچیوں بولو نا میری تقریح سنو انہوں کٹ کر لیا انہوں نے کہا پتا چلے ہیں مسلمانہ دا نبی آرہے ہیں ایک بچو چونکی آف ہو رہے ہیں آندھا ہوئے مسلمانہ دا نبی عوضے بڑا سونائے میں سنے آئے جیڑا نوحک دفع دیکھ لیندہ اہو عوضہ ایغو جاندہ عدرات لاہوردہ کلمبر آزم چشتی سوفی ٹائمنات خان خوب گل کر گیا ہے انہیا کیا تو اجے میرا مغبو بنی ٹی تھا جنووے ایک چند شریف مہاں جنووے ایک چند شریف جنووے ایک چند شریف مہاں مہاں جنووے ایک چند شریف جنووے ایک چند شریف ہاتھوں پھلنا تو بات بات چاہوے جتنے رکھے اگدم زمین پہ اتھو تردی لفتی جاہاں دے جے لوگ کھولے والے ظلماتے تیرا گی رہاں پھل جاہاں دے اور پاپا یڈا حسن نبی دا جد جال چلی نہ جاہاں دے آدم یڈا سونا ماہی کی تو ہوری نظر نہ آئے آوے نارے تقدیر نارے ریسالت نارے ریسالت نارے حیدری للکار ہے للکار ہے شیر کی لالکار ہے للکار ہے لکار ہے یا فرید یا فرید یا فرید ادرات توجہ ہوگئے اور نہ کیوں مسلمانوں دا نبی وہ تو سونا ہی بڑھائے کون کہہ رہے نے تو کیڑے کٹھا رہے ہاں ہاں منیا کنی باب رزبین فرونا مین مننا نگاہ اینی جوٹلتیں بے باقی آلائی ہیں نا بیچ ہے ہی ہی مننا نگاہ اے ہوجے جگریان والے اچھا بڑی ویکھو کیسی گاللے آلم مین فازل مین شیخ الحدیث بھی حافظ قرآن بھی امام مسجد بھی خطیب مسجد بھی تے جرت بھی تے بے باقی بھی تے پھر لیڈر بھی اہا احمدنی تیب اردوگان ور کے کہہ گئے سلامو بابا جنہیں قومنو سرکارت قرآن تے فرمانن جگا دیتا ہے اچھا تو کہ جو تے بابا جنہیں تے تکریدان جنہیں عربی بھی جتوانس کارکینہ تسانو دیو تے بردوگان نے آکھا کہ بابا جنہیں تکریدان جنہیں اوہ عربی تسانو کارکینہ تسانو دیو اسی ہوتھی آپ نے ترک میں چلائیے بڑی دنیا نے دیتے تہتے پی ایچ ڈی ہونیانے پائندہ سال ٹھہار جاؤ بابا جنہیں پی ایچ ڈی لوکی کرنگے لب دے پھیرنگے تسانو جنہوں لگنی ہے جنہیں بابے دی جتی بھڑھ کے مٹی بھی چچاک کرنا ہے بابا کیڑی اسکرسین رسول دی مستی بھی چمہ برہ کے لوکانو اپنا دیوانا جتیاں چکن کے بنا گیا ہیں لیکن تو وہ چھو گئے حضور فائف دیوادی کافرانو پتا اللہ کیا مسلمان آدھا نبی آ رہے ہیں انہاں کھینج کرو اسی اپنے پہ ہوتا دیتا دین نہیں چھڑ سکتے او آ گیا تے لوکانو بھیخ لیا او دا یہ ہو جانا ہے تے تسی جنگل ججاو تے کنڈے لے آو کنڈے لے آو کنڈے لے انہاں بھی چو بولو کنڈے کی کرنے نہیں انہاں گیا مسلمان آدھا نبی آئے گا اسی گلیاں میں جے کنڈے کھلا رہاں گے کنڈے کھلا رہاں گے آپی چلے گا جی تو کنڈیاں دے اتے چلے گا چوبن ہوئے گی آپی واپس پر جائے گا ایک ہور کافر بولیا ہوں انہیں جملہ سنگے پانچی تنپاک دے نہاں دا پانچی دفعہ اینج پنجالہ کے پانچ دفعہ سبحان اللہ دوزہ پڑھ رہے ہیں انہاں کیا کنڈے لیا گلیاں جے کھلا رہاں گے چلدہ چلدہ اتے ہی آئے گا کنڈیاں دی چوبن ہوئے گی واپس پر جائے گا ایک ہور کافر بولیا انہیا کیا میں سنیا ایک کنڈیاں تھے بھی چل کے آجاندہ سبحان اللہ سبحان اللہ و نعرہ تقبیر نعرہ رسال سیدی و شدید خوائے ناہاں دلیو انہاں کیا کنڈیاں تھے بھی چل کیا جانگے کچھ ہور بھی کرو کنڈے بھی لیایا وہ انہاں کیا ہنج کرو ایک ایک نوجوان جڑے او پتھر جمع کرے دلیا کیا اپنے اخلوں ایالو دے بھی گردی افراد پتھر لے کے چھتا دے بے جانا جیدے مسلمانہ دے نبی کنڈیاں تھے چل کیاوے اپنے رابدیاں طریفہ سناوے آوازاتے دے کے جیدے رابدیاں شانہ سناوے اتنے دی عورتان تھے پچے جیڑے نے کافرانے اے پتھر مارن پتھر جمع کر لو ایک اور کافر بولیا اوہ پتھر کھا کے بھی تُو آمدین لگ پہیدائے ایک اور کافر بولیا دیا کیا دروازے کھڑکاں دے کھڑکاں کیا اپنے رابدیاں طریفہ بھی آن کر رہو نہ کہ ایک ایک جوان دروازے دے کھڑا کرو جیدے مسلمانہ دا نبی کسی دا دروازہ کھڑکڑائے اوہ جوان دروازہ کھول گئے مسلمانہ دے نبی نو تکے مار دے وے انہوں نے کہا دے ویا پی گرے گا اٹھ کے چلا جائے گا اے تنہیں فیصلے ہیں انہیں منظور کر لے حضرات کنڈے جمع کر لگ پہ پتھر جمع کر لگ پہ دنیا والیوں منو تے توانو دین سستا لگ پہ اوہے لوگوں زرادین دی آپ یاری بے خیالے میرے نبی نے کنے کی دیئے میرے نبی نے دین مبروان کے جچڑائے میرے نبی نے اسلام واسطے دنیا پرشانیاں چھلیانے اوہے لوگوں کاموں کی ہی اللہ مہ کرم رضوی شہید نگری جرینہ لیے سنو ذرا میرے نبی تشریف لیا اوہے کے کلیاں میں چکا فرانے کنڈے کھلا رہے ہوئے نہیں میرے نبی نے دیکھیا کنڈے کھلا رہے ہوئے نہیں میرے نبی واپس نہیں گئے اوہے لوگوں میرے نبی اوہے نگڈ ہی آتا ہی چلنے لکھ پہنے حضرات جیدو میرے نبی کنڈیاں تھے چلنے قدم میں چکنڈے چھپیا جیدو قدمین مبارک میں چکنڈے چھپے میرے نبی نے کیا کیا اچھی ساری الہا الہا اے لالہ حضرات میرے نبی دے دوسرے قدمیں مبارک کنڈا چھپیا میرے نبی نے کیا اللہ الہا اے لالہ اے کوئی کل میرے کی بلا استازی مخرم امیر المجاہدین کونو سمجھا دے رہے اے لکھوں اے لکھوں اے میں کنڈیاں دی پروانی کر رہی آج تے کلہ دے کنڈے لے آج تے جھیلہ دے کنڈے لے آج تے مہک میں پولیس تے چپر دے کنڈے لے آج تے دنیا دارہ دیاں کلہ دے کنڈے لے اے سویلے نو ذرا یاد کرو جیدو کلیاں میں چکنڈے کھلانے لے اے لکھوں آج تبلیغ کرنا ہے کہ ڈاساں نے چشتی کلہ ٹائم حضرات قیبہ پہلے لیا جا رہی ہے چشتی صاحب اصا جلسہ کر رہے ہیں کوئی ٹائم دے دیو تریف دے دیو چشتی نے ٹائم دے دیتا آہوڑ تو پہلے استحار چھپ گئے فلیکسہ لگ گئیاں بینر لگ گئے سوڑ لگ گیاں حضرات کرسی لگ گئی مجمع بیٹھ گیا چشتی آگیاں لوگ کا استقبال کی تا ہار ڈالے اوہے لوگاں دیتا نو کرتے خاتم سمجھ گے دوسرا میں نو بریزت دیکھی اسٹیائی سے کرسی دے بٹھایا تو میں باز شروع کر دیتا ہے آج دیتا پیان کرنا بڑا آسان ہے آج باز کرنا بڑا آسان ہے ذرا توجہ دیا جے جدو کنڈے کھلارے کے ہوں اے لوگاں آج تہار پہنائے جارے اے لوگاں میرے نبی دیا راما میں چکنڈے کھلارے گئے اوہ تین دا دور رہے ڈالیو اوہ تین دارا نو تاج جب دیا نگامہ نلوے کھنالیو اوہ تین دا نعرہ مارڑوالیان مجمع بیٹھ دیوانہ کھنالیو حکارت یا نظرہ نلوے کھنالیو جیسے نبی دا کلمہ مردے ہو ذرا بے کوتے سہی اوہ نا دین بھی آپ یاری کی میں فرمائی ہے ایسی سلام ہم نے فروان کی میں چڑھائی ہے میرے نبی کھڑیتے چل گئے رب دیا حمدہ بیان کر رہے گے رب دیا شانہ بیان کر رہے گے اوہ کافروں ہاں 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 ہ اللہ کو آگے پتھر لگے کہ میرے نبی دیا کیا لا الہ اللہ قدیب آئی جانب کا پتھر کہ حضوران دنے لا الہ اللہ قدیب آئی جانب کا پتھر حضوران دنے لا الہ اللہ میرا نبی قدیان دے چل گئے لا الہ اللہ دیا ضربہ دے گے رب دیا ہمدہ قریبات یا دی وحدہ نہیں یا دا تجکرہ کر دیا یا پتھر آرے میرے نبی دائیب دیواتی دے تر بیان پہنچے اتو پتھران دی پارش ہو رہی ہے اوہ لوگا پتھران دی پارش مچ میرے نبی نے یہ دلہ دے گورے گورے ہاتھ چوک کیا کیا اے محلہ تائف دیواتی والے کندے کھنا رہا لیا نو ہدایت ادا فرما پتھر مار رہا لیا نو ہدایت ادا فرما آج کیڑا اے کندیاں دی چوبن لے کے دین پیان کردہ روے آج کیڑا ہے اے پتھران دی پارش مچ آج کھلو ہو کے دعا ماں پہ نہ روے اور دیر کا دور رہنا لے آج دامتہ فکر دے ریاں پشلی جیسی جیسی گزر گئی گزر گئی جیسی اے نبی دی نکند نہ کھریا جے اے لوگا نبی دی فرما نکند نہ کھریا جے ناد خانہ نکھلا جے محال نی چھابر کر کے اے کوئی ایمان دی سند آسلہ یا جاندی ایمان دی سند یودے گا لوڑی ہے جیدہ کلبی تلیک حضور نل دے مانتان ساب کوچ حضور تو قربان کرندہ تہیہ کیتا ہونے جیدہ کیتا مضبوط ہونے اے لوگا قرآن فرما نچھاڑی گئے اپنی مرضی دے مطابق دین نچلان دی کوشش نہ کھریا جے نئی دی سندگی پر باد ہو جائے گی قبر حشر پر باد ہو جائے گی اے لوگا میرے نبی نے دین دیا بیاری بڑیا پرشانیاں دا سم نہ کر گئے قائد آتا لیے اس دور وقت میں سنا خان حیسن نات خان حیسن میرے نبی نے اے نیا کیا سارا سارا دن میری ناتا پڑھ دے رہو ساری ساری رات میری ناتا پڑھ دے رہو تے جے سارا دن ساری ناتا ناتا ہی سرپن یارے تے تین دا کم کنے کرنا ہے اے لوگا اسلام دا جھنٹا کنے چکنا ہے ناتے سب دے بڑی اللہ دا قرآن ہے سارا قرآن ہے میرے نبی دی نات ہے میں ناتی مخالفت بچ نہیں لیکن ترس دے رہی ہے سبق دے رہی ہے ساری ساری رات اپنی پر باد نہ کرو کوئی قرآن بھی سمجھو حضور دا فرمان بھی سمجھو اے درجن درجن نات خان ملوا کے سننا لیو قرآن کنے سمجھنے اے درجن درجن سنا خان سننا لیو حضور دا فرمان کنے سننے دے کنے سمجھنے اے تین دا پیرہ کنے دے نے اصلی ریاست مدینہ دا کم کنے کر رہا ہے اے لوگوں خلافت شتی کینوں بحال کنے کر رہا ہے خلافت فروق یازمدہ بحال کنے پیدا کر رہا ہے خلافت اسمانی آدی بہار کنے لیانی ہے خلافت مرتضانوں پیش کنے کر رہا ہے اے لوگوں خلافت حسن کہ جناب جہات حسین جیسا کردار کنی ادا کر رہے جے نا تانا لی کم چل جاتا ہوگا کہ میرا مولا حسین تدی کر بھلاوچ نہ جاندے ایک ایک پتر ہاتھا دے رکھ کے قربان نہ کراندے اے فیرہ دیا ہے لاشا چک کے نا لیا ہے اے لوگوں نا تو ضرور پڑے ضرور سنو لیکن دین دا کم بھی کرو سنو ذرا میرے نبی بائیس دی وادی میں چکھ لے گے حضرات اے فرما اے مولا تائف دی وادی والی حضائیت اتا فرما وہ پتھر مارنے والوں کو تیتے ہیں تو وہاں ایک سر کہیں لاہو مسال ایسی کہیں لاہو مسال ایسی شرابت ہو تو ایسی ہو دنیا دے یہودن سارے روح کھو اپنے بٹیا دیا زندگیاں بھی پڑھ لو سارے رسول پاک دی زندگی بھی پڑھ لو لکہ دکان لکھم فی رسول اللہ بشوت حسان حضرات حضور دعا دے کہ جدو واپس آئے نا ہے پھر سنوے کامو کی دے باسیو میں تو انہوں سلام کرنا تسی حضور واسطے عشق و محبت دی مستی بیچ مچلے ہوئے ہو میرے نبی جدو واز کر کے تبلیغ کر کے عزیزتہ برداش کر کے دین دی آبیاری واسطے میرے کل ایک مسجد مولوی صاحب آکے رون لگ پہ کہ تسا میں انہوں کلیاسی مسج میں تین سال خدمت کیتی ہے آج ایک گھل ہوئی ہے چھوٹیاں دو ترہ واد کارایاں کمیٹیاں نے جواب دیتا ہے تو بڑیاں گلہ کیتی ہیں میں کہے کوئی گھل نہیں جاؤ مسجج جا کے نماز پڑھاؤ میں کہہ دیاں گا انہوں نے اگو تنگ نہیں کرنگی رون لگ پہ کہنے لگے بڑے عجیب جملے ہونا کسے میری عزت بڑی نلام ہونا کیتی میرے نمازی میں کہے مولوی صاحب کوئی گھل نہیں جاؤ انہوں نے پتر دے نہیں مارے انہوں نے درامج کنڈے دے نہیں کھلا رے انہوں نے دکے دے نہیں مارے میرے نبی نے دکے کھا کے بھی کنڈیاں دی چوبن لے کے بھی پتر کھا کے بھی دین دی یا بیاری فرمائی حضرات اچھ علماء ایسے حضور دی سیرت تیبہ نو پڑ گئی مساجد تی رونک نو بحال کی تھی بیٹھے نہیں رون کل گئی بیٹھے نہیں کمیٹیاں بڑے بڑے ظلم کر دی یا نے پر پھر بھی علماء حضور دی سیرت تیبہ تھی حمل پیرا ہو کے حضرات دی نمتین دعلم بلند کیتا ہویا اے دنیا والے نون لیگ نے تحریکہ انصاف نے کیڑا ظلم نہیں میرے پاپے رزویتیں کیتا کیڑا چبر نہیں کیتا کیڑی تکلیف نہیں دیتی ایک میں مار دے مزہور بندے نو گرے باندھے پکڑ کے ٹھینچیاں گیا ہے جڑا لگتا تو چال نہیں سکتا جیدھی ریڑ دی ہٹی دی اندر مسئلہ ہو گئے جیدھی کمر ویٹ بہت بڑا زخم ہو گئے اے نون لیگ دے طریقہ انصاف نے پاکستان دے شیخ الحدیث نے موت موں میں چھتے کے لنگ واسطے کیڑا کردار ادا نہیں کیتا لیکن بابا رزویت علی رغمہ نے کی دین دو دوری اختیار کر لئی ہے کیا دین دو موں بول لئی ہے نہیں بلکہ یکے نہ لو زیادہ حضرات جویں جویں ہیں حضرات حکومت والے تکلیفہ تھی عزیزتہ کھڑیاں کر دے سن پرشانیاں کھڑیاں کر دے سن اکے نہ لو بات جذبہ پیش ہو جاندہ سی اکے نہ لو بات پڑ چڑ کے دین دی خدمت میں سرشان ہو کے تحفظی عقیدہ ختم نبو وندے پیرے دارپن کے میدان میں چھتران دے سن اوہ لو کہاں ہو علماء آج سیرت مصطفی عمل پیرانے دین مدین دی خدمت واسطے اوہ لو کہاں تو انہوں نے دعوتیں فکر دیا گا دین تو دوری اختیار کرو گے تو پھر قبر حشر ویچ رسول اللہ نوکیڑا موں بخاؤ گے اوہ لو کہاں ہو دین تو دوری اختیار کرو زندگی دی اندر دوری اختیار کرو گے دنیا پہ چلے جاتے اے ارادہ لے کے جاؤ کہ قیامت اللہ در رسول اللہ دی منو شفاعت آسا لولے گی اوہ لو فر امید نہیں رکھنی چاہی دی امید انو ہونی چاہی دی جنہیں زندگی دی اندر نبی دی دین تخت لیان بھی کوشش کی تھی ہونی اے نیمہ یاندہ کہ کسے ہور جماعت میں چھو گئی کہ کسے ہور پالٹی میں چھو گئی اوہ ٹھیک نہیں جڑا تحریک ہے لپائی کہ یا رسول اللہ دے میں چھے صرف اے ٹھیک ہے ایسی کل نہیں جیڑی مرضی تمزیم میں چھے تحریک میں چھو گئی لیکن منافقانہ کوشش نہیں خالصانہ مومنانہ کوشش کرے صحیح معنیہ چکردار ادا کرے اپنے لیڈران یہ چاپ لوسیاں نہ کر دا رہے صرف لیڈرانو پمپ کر کے اپنے اہدیاں تے پرچھمان نہ روے نبی دی دین متخت اتلیان واسطے صحیح معنی جو کوشش کرے تکرم ہوئے خوئی دنیا تو ہیراندہ رکھ کے جانا چاہی رہے کہ حضور میری شباعت فرمانی گئی اوہ اس امیدت زندگی گھنیار کے جائے حضرات اعتماس کراف ایک لیدہ محضور گئی حضور آئفتی باتیٹھو دعا کر کے واپس آئے کہ گھر وچ ایک شہدادی ہے عمر چھوٹی مقام اچھا عمر چھوٹی رتبہ اچھا عمر چھوٹی عزت یزمت بڑی اچھی حضور پاک گھر آئے مخدمہ کائنا حضرت سجدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ میں سلام اللہ علیہ معصوم سمجھ کے نہیں محفوظ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں رضی اللہ تعالی ہاں کھتا ہی ٹھیک ہے سلام اللہ علیہ ہاں کھتا ہی ٹھیک ہے لیکن محفوظ سمجھ کے لیکن توجہ ہوگئے بڑی قابلے گھوڑ مخدمہ کائنات عزور دے وجود دے مبارک دے قدمہ ویچتے جسم دے جیدو خون تکے آنا آئے اے تسی من دسو زیاد بکر یا میر تسی کاروچ جائیے تے کپڑے خون نل بھرے ہو قدمہ چھو خون نکل دا ہوگئے دینیاں کلوریاں چاہتے ہیں بیٹی اپنے باپنا چمٹ جائے گی روئے گی دینیاں دے دے لے سہی بنے نرم دے لے اے تے ماں پیا تو جانا نیچھاور کرن والیاں لے پیو فو دو جان پتر جائے دادان دے مالک بن جان دے نہیں مکانا دے مالک دکانا دے وارس پلاتا دے وارس بینک پیلس دے وارس اولا کو دیاں ماں پیا دی میدیاں وارس دیاں نے جیدو برا میدہ چکنا من بینک پیران دے لگتا لوں جب پیمار کیا ہے بیران رک جائے حضرت مراج کے اپنے پیو دی صورت نہیں ریکھی حضرت چنازہ نہ چکی اولا کو دیاں دے دل بڑے نرموں نہ دکھو میدے توانوی دعوت فکر دے رہیاں آج دے سعظیم و شان جل سے زندر اس گلور توجہ تلا کے جا رہیاں میری توارڈی بیٹیاں پھینہ کراں کم کاجے نہ کھلو کر دیاں دیاں کھلو پھینہ کھلو کمی پیشی ہو جائے ہو بھی جاندی ہے اوہے لوکاں دیاں کھلو کمیاں پیشیاں ہو جاندی ہیں اے نا نو اچھی بول بول کے نہ ڈانٹیا کھرو اوہے لوکاں اے نا نو تابے نہ ماریا کھرو اوہ دیاں نو اچھی لفظ نہ بولیا کھرو اے برایاں جے آج نہیں دے کل کل نہیں دے پرسو اے نا نو ودیا ہو جانے اگے پتہ نہیں سوکھ لبے گئے نہاں لبے ہو ہے لوکاں سوکھ نصیبہ نہاں جے بڑے بڑے ظالم لوگ نے اے چابر نے اے دیاں ماں پیادی عزت واسطے اے ماں پیادی پنک واسطے تہلیز پر قدم پار نہیں کر دیاں ہزارہ دو کسی نے چپال گئی زندگی دا بسے رہ کر رہی آنے میں دعوتیں فکر دیاں گا اے دیاں نوچی نہ بولیا کرو بینہ نوچی نہ ڈانٹیا کرو اے دے دے پاس کرے گاں لے داں بود ہوئے کائنات یہ لوکوں مخدوم ہے کائنات مکسن ہے کائنات حضرت زغرباد حضور نے نال چیمٹ گئیاں تو چیمٹ کی آنے بابا کیوں ایسی اہماتیاں میں جاندے ہو جتے لوکاں نتواڑی قدر کوئی نہیں نہ جایا کرو ایسے لوکاں میں جایا کرو میرے کریم نبی نے زغرباد اٹھایا سینے نہ لایا سرد بوسا دے کے فرمایا اے میری پیاری بیٹی زغرا میں اپنی مرضی نال میں ہی جانا میں اللہ دی رضا نل جانا اے میری پیاری بیٹی زغرا جیب میں اے نالوکاں اسلام نہ سنانا دینے ندے ویچ جاکے پیان نہ کرو دے کون کرے گا میں انہوں اندیرے چھنا کٹا دے کون کٹے گا میں رب دیاں تریبہ نہ سنانا دے کون سنا دے گا اے میری پیاری بیٹی میں اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی رضا نل جانا کائناتہ لیو وقت بیت نہ گیا فتح مکہ دے دن نہ گیا حضرات جیدو فتح مکہ ہویا حضور کا بیتی دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھے نے مولانا احسان عزوی علامہ ناصر دیگر علماء میرے لو بیتر بیان کر دے نے مولانا فیصل جامی سب میرے لو بیتر بیان کر دے نے حضرات سرکار کا بے شریف نل ٹیک لگا کے بیٹھے ایک غلام آیا سونے ہاں پائفنی وادی دے سردار آئے لیں ملاقات کرنا چاہوں دے نے حضور نے فرمایا بلا لو صحابی کیا اے سردار اے حضور بلا رہے نے چلو توڑی فرمائش حضور نے خبول کر لئی ہے انہیں سارے ہوں لے کے ایک بولیا رکو اے سارے نہ جائے آجے کدھلے مارے نہ جائے ایک جہاں ہو جو نبی سلوک چنگا کرے تھے سارے دور جاؤں گے نہیں تھے پاکی تھے مچ جاں مانگے کدھلے مارے نہ جائے ہیک یا یا انہیں ہیں جو ہاتھ بننے حضور دی بار گچ پہنچے یا ہاتھ پتے ہو یا انہیں حضور نے کہا دی دیوارنا نے ٹیک لائی اٹھ کے سرکار کھڑی ہو گئے ہاتھ کھولے انہیں کہے سوڑے امبہ فیچانہ حضور فرمایا ہاتھ کھول کے سینے لایا انیا کیا سونے آئے کلمہ پڑھاؤ حضور کلمہ پڑھایا غلام بنا لیا مذہروں سارے کافر آگے کافر آگے سردار ساری آگے ہیتے کر کے ہاتھ بن کے حضور کے سامنے ہوں دے گئے حضور نے ہاتھ کھولے سب نو سینے لا لیا ایک صحابی بولیا سونیا اے نا نومی مافیاں جنہ پتھر کھلا رہے پتھر مارے سر کنڈے کھلا رہے سر دکھے مارے سر میرے نبی نو آگے غلام حضور نے ہاتھ کھولے نومی مافیاں کنڈیاں دی چوبن دھیرا لے پتھرانا لازیت دھیرا لے دکھے مار کے تکلیف دھیرا لے حضور نے ہاتھ کھولے نومی مافی دے سینے لا لیا میرے نبی نے فرمایا اے صحابی بولیا جنہ سینے نالا تکلیف دیو تکلیف دیو نوم پروان کے چڑھائے اج میں دے تسا اسی اسلام دی کتنی خدمت کیتی ہے کیا سا اسلام نوم گھٹائے یا بھیلائے اپنے اپنے قربان جو مہمی وے نہ ہو تسیوی وے کھو اور جیسی اسلام نوم نبی نے پتھر کھا کے پروان چڑھائے اچھا تبان بھی کوشش کیتی ہے یا انہوں پروان چڑھے نہیں بھیان کر دے رہے ہیں اوہ دے نہ لگے رہے ہیں نانا لوکو آج ساڑی اسلام تو دوری زیادہ ظاہر ہے مسجد تو دوری زیادہ ظاہر ہے اوہے لوکو آج قرآن تو زیادہ دوری ظاہر نظر آ رہی ہے خدا تا باس پہ جہت بڑھ گیا نا اسلام تو دور نہ ہو دے اوہ ان قرآن تو دور نہ ہو دے کل بھی میرے محمدہ دین تکہ تو تے چمک ریا سی آج لی تو انہوں آبازہ پہ یا مار دے اوہ اسلام چمکیا ہو یا دین انت دین انت اللہ الاسلام آؤ آج اسلام باستے اپنی زندگیاں گزاریے اللہ تعالی میری توڑی آدھری قبول فرمائے میں تھاک گیا میں ضرور پڑھتا اوہ تھے بھی بڑا ٹیلے چاہیے میں جو بیان کی تہباز کی تہب عید بدر دعا کرے آج اللہ میری والدہ درجات بلان فرمائے بزرگانی خیر فرمائے وما لے جائے